وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ یہ میں اپنے ٹائم کے مطابق شمس صاحب فرم کر رہا ہوں جی فرمائیے جی سار جی میں نے اپنے وعدے کے موافق جو ٹائم دیا ہوا تھا آپ کو اس سے بھی چھ منٹ قبل آپ کو فون کیا ہے آپ نے میری آڈیو سنی تھی ساری میں نے آپ کی آپ نے میرے خیال بیس میسیجز مجھے کی ہیں ٹونٹی بیس میسیجز میں نے اس میں سے کوئی بھی نہیں سنی میں نے کوئی بھی نہیں سنی چلے پہلے انہوں کو سنیے پھر مجھے گال کی نہیں میں وہ بات میں سنوں گا ہمارا جو معاہدہ تھا جو ہمارا موضوع تھا جو ہماری بات تھی میں نے معاہدے کے مطابق کال آپ کی اٹھا لی ہے نا آپ پہلے آپ کو سنیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں معاہدے کے مطابق کال اٹھانا نہیں تھی بلکہ معاہدے کے مطابق بات کرنا تھی بات کرتے ہیں جناب موضوع تھا ہے ہو جکا شرائط زوابی تھا ہے ہو جکا میں فون کر رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں یہ تھوڑی کاروں نہیں کرتے مگر جو میں نے آپ سے ریکویس کی تھی وہ کہا گئی کون سی ریکویس میری آپ بات سنے میں چھوٹی سی بات سنتے ہوئے ڈر رہے ہیں ساری سنوں گا لیکن جو ہمارا معاہدہ ہے شرائط زوابیت ہے ہو چکی تھی موضوع تھے ہو چکا تھا اس میں میں نے کچھ باتیں کی تھی اس گفتگوک کرنے سے پہلے میں نے کچھ باتیں آپ کو بھیجی تھی وہ آپ کو سننی چاہیے کی نا جب آپ کا میری بات ہونی ہے آپ کو سننی چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھی بتا دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتا بولیں وہ آپ نے بھی تو بہر ہوں ہمیں جو بھی بھیجی ہے کس لیے بھیجی ہے آپ کو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بودھولے دن شام ساتھ بھی یہ مناظرہ ہمارا مختص ہوئا تھا پاکستانی ٹائم کرنا تھا شرائط و ضعبی تیہو جو کی تھی موضوع تیہو جگہ تھا سب کچھ تیہو جگہ تھا ہمیں ساتھ بھی یہ فون کر کے بات کرنی تھی یہ نہیں ہماری شرط تیہو جگہ تھی کہ میں پہلے بیس میسی کروں گا وہ سننا وہ سننے کے بعد پھر بات کریں گے یا فلانی ریکارڈنگ یا فلانی ریکارڈنگ بلکل بھی اس سر ہے کہ ہماری کوئی معایدہ نہیں تیہو گا تھا جو معایدہ تیہو گا تھا تو اس کے مطابق میں نے آپ کو پاکستانی ٹائم شام سات بجے سے بھی تقریباً چھے منٹ قبل فون کیا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چھے منٹ قبل فون کر کے اچھا نہیں کیا تو مجھے چار منٹ میں اور ویٹ کر رہتا ہوں آپ کو چار منٹ بعد فون کر رہتا ہوں جیسے آپ کہیں ہماری جو شرائط و ضعبی تیہو جو بات تیہو جگہو جگہو تھی اس کے مطابق ہمیں بات کریں آپ کی بات ہوگی مکمل جی سر بولیں اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر آپ کو یاد ہے مردہ صاحب نے کیا کیا تھا جب سناولہ صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ آپ موبیلہ کرنا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے میری کتاب کی قدل ہوئی پڑھ کے ہیں پھر میں دس سوال کروں گا ٹھیک ہے اگر کتاب کے مطابق لفظ بلفظ جواب نہ دے سکے تو پھر دوبارہ کتاب کو پڑھنا ہوگا بردہ صاحب بھی بڑی بڑی کرتے تھے بڑی بڑی جگہ پہ وہ نکل جاتے تھے لاہور آنے کا کہا پھر بعد میں کہا نہیں لاہور میں بٹھان ہوتے ہیں وہ آئے نہیں تو میرے بھائی میں نے بھی کچھ چیزیں آپ کو بیجی تھی پہلے پڑھنے کے لیے اگر آپ کہیں گے کہ میں نے یہ دوخہ دی کی ہے تو پھر بردہ صاحب نے بھی دوخہ دی کی تھی وہ پہلے ستھن لیجیے اس کے بعد مجھ سے بات کیجیے آپ کی بات کو کمل ہو چکی ہے اس لیے آپ کو بہت ٹائم دیا بہت ٹائم دیا گئی آپ یہ نہ کہیں کہ این ٹائم پہ شمسدین نے آڈیو بھیجی ہیں میں کل سے آپ کو آڈیو بھیج رہا ہوں مجھے آپ چاہے پرسوں سے بھیج رہا ہوں نہ درے آڈیو سننی ہے میں میدان میں کھڑوں ہوں للکار رہا ہوں یہاں موجود ہوں میں لیے لکار رہا ہوں میں لکار رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تیس مقامات پہ عیسیٰ علیہ السلام کی سرحت کے ساتھ وفات کا ذکر کی ہے میں ثابت کروں گا ہمت ہے تو میدان میں آؤ بات کرو میں تیار ہوں یہاں پہ جریولہ للکار رہا ہے میں کہہ رہا ہوں جو خالی جریولہ نام رکھنے سے مرزا صاحب کا بھی الحام تھا کہ ان کو جریولہ کا گیا مگر لاہور آنے سے وہ بھی ڈرتے تھے کیا ان کا علام کیا تھا جریولہ کے وقت میں یاد آپ کو کیا ان کا علام کیا تھا ان کا کیا علام تھا کیا علام نہیں تھا لاؤر گئے تھے نہیں گئے تھے سناؤلہ کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بات کا موجود ہے ہمارا موجود ہے وفات مسیح ہمارا موجود ہے وفات مسیح ٹائم پورا ہو چکا ہے صرف ایک موضوع لکار رہا ہے جی جی لکار رہا ہے سن دو لے یار دیکھیں میں آپ سے کتنے پیار سے پوچھتا تو آپ نے بات کر لی ہے آپ بھی ذرا پوچھتا کہ آپ کی بات مکمل ہوگی ہے میں نے کہا مرزا صاحب کا بھی ایک نام جریعلا تھا مگر لاہور آنے سے ڈرتے تھے جب مولانا صناولہ صاحب نے للکارا تو پھر انہوں نے کہا جنہیں میری کتاب حقیقت الوئی پہلے پڑھیں ساری مکمل اس میں سے دس سوال ہوں گے لفظاں بلوفظ جواب دینا ہوگا شامل صاحب میں آپ کی بات ضرور پٹوں گا جب موجود کے بات کریں گے جب موجود کے بات کریں گے تو موجود کے بات کریں گے تو میں آپ کی بات کاٹ دوں گا موضوع پر بات کریں گے تو آپ دس منٹ بھی بولیں گے میں دس منٹ خامت سے دنوں گا میں انکرپسن نہیں کروں گا ہمارا موضوع ہے وفات مسیح وفات مسیح پر بات کرنی ہے ٹائم پورا ہو جکا ہے ٹائم پر بات کرنی ہے ٹائم پورا ہو جکا ہے بات کریں شرائط تو زوابیت ہے ہو جکی ہیں آپ نے کہا تھا کہ شرائط یہ ہوں گی قرآن حدیث ہو جو نبی جس کو مانتا اس کی بات کریں گے میں آپ سے بات کروں گا آپ سے بات کروں گا تیار ہوں میں للکار رہا ہوں میدان میں کھڑا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن پاک میں عیسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیز میں زندہ آسل جانے کی کون سے دلیل ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے میں قرآن پاک میں یہ دلیل دیتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتا ہے جب کہا اللہ نے عیسیٰ یقینت میں تو یہ موت دینے والوں ترغفہ کرنے والوں اپنی طرف اس میں لفظ متوفی کا استعمال جس کا معنی موت ہے قرآن پاک میں توفی کے صرف وصرف دو ایمانی ہیں ایک موت اب دوسرا نین تیسرا کوئی معنی ہے انہی اگر تیسرا کو معنی بجیش میں انصری رفع کا توفی کا معنی ہے تو وہ قرآن قریم سے حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لغا سے ثابت کرنا ہے یہ میرا دعویٰ ہے اگر آپ اس دعویٰ کو توڑ دیں گے میں جماعتی حمدی کو چھوڑ دوں گا میں آپ کی بیعت کرلوں گا آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں میں میدان میں للکار ہوں آپ کو اگر آپ میں حمد ہے اگر آپ میں جرت ہے اگر آپ میں استقامت ہے اگر آپ میں یہ اگر آپ میں یہ سکت ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہیں آپ قرآن قدیث سے بات کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ سامنے دعویٰ رکھ دیا آپ اس کا جواب دیں ادھر ترکی بات کریں گے میں کار دوں گا اگر آپ موضوع پر بات کریں گے موضوع کے علاوہ بات نہیں کرنی آپ نے آپ کی بات مکمل ہوگی جی جی اچھا اب میرے پہلے چند میرے پہلے چند سوالوں کا جواب دے دیں کچھ پیش کروں وفات مسیح کے حوالے سے اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو ضرور پیش کریں آپ سے پہلے پہلے بتائیے کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ پہلا سوال آپ کریں گے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں نے اپنا مناظرہ ہوتا ہے تو میں نے پوچھا ہے آپ سے میں نے پوچھا ہے شامل صاحب آپ کو شامل صاحب آپ کو مناظرے کی اصول دواویت بتا کہ جب بات کی جاتی ہے تو دونوں اپنے دعویٰ پیش کرتے ہیں میں نے دعویٰ پیش کر دی آپ پیش کریں میں نے دعویٰ پر دریل بھی دی ہے میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اس گفتگرو سے پہلے جو چند آپ سے باتیں پوچھتی تھی وہ تو ابھی میں نے کچھ ہی نہیں اس دن آپ نے شامل صاحب یہ دوکھا دئی کسی اور کو دیجئے گا میرے پاس وہ موجود ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اس دن ہماری جو ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی چھے منٹ پر آپ نے یہ بات بیان کی تھی آپ نے کہا تھا کہ وفات مصیح پر ہم بات کریں گے تو جو جس کا نبی ہوگا وہ اس کی بات پیش کرے گا آپ نے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات بھی پیش کرنے گا میں نے کہا تھا ٹھیک مجھے منظور ہے آہ مرتض صاحب کی بات بھی پیش کر دیجئے گا میں نے آمین کہے تھا میں نے کہا ٹھیک آپ پیش کر دیجئے گا میں نے آپ سے علماء کے بارے میں پوچھے تھا آپ نے کہا تو علماء بیچ میں سے کہاں کیا کہاں سے آگئے یعنی کہ آپ علماء کی بات کو حجت نہیں مانتے میں نے اس بات کو بھی ایک قطعہ نظر کر دیا میں نے کہا چلو ٹھیک اگر آپ نے علماء کی بات کو حجت نہیں ماننا کوئی مستانی ہے بات کو نہیں مانگ جا میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ واہلے سے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو مجھے بتائیں میرے پاس ٹائم اتنا فضور نہیں ہے کہ میں آپ کے اس موضوع سے ہڈ کے کس یوں اور موضوع پر بات کروں اگر آپ نے کسی اور موضوع پر بھی بات کرنی ہے مثلاً صلاہ اللہ امرہ صätzlich کے موضوع پر بات کرنی ہے معاملی بیقم کے پیش محمدی 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 کے موضوع پر بات کرنی ہے افدالالعاتن کے موضوع پر بات کرنی ہے یا پندت علی اکرام کے موضوع پر بات کرنیا ہے یا سرحیٰ کے موضوع پر بات کرنی ہے میں اس مناظروں با تو منا طلی پر بات کرنی کا لیکن اس کے بات میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا اور اس دعوے کے موسٹ کرنا ہے آپ نے بات نہیں اور یہ نمر کر دی ہے میں نے آپ کی بات موٹ نہیں کی آب کی اس آر رہی physician میں نے قطن Mute نہیں کیا میرا اب satisfies پีس اپنے رہی ہے توتلی بند کرے آپ نے دعویٰ پیش کر دیا مجھے بات کرنے دے کیوں بولے جا رہے ہیں دعوے کا رات پیش کرنا ہے اس کے علاوہ بولیں گے تو آپ کی بات میں پھر کار جا رہے ہیں پہلے تو مجھے یہ بات بتائیں یہ مرزا قادیانی والا طریقہ چھوڑ دے اگلے کی بات بھی سن لیں جب آپ جب آپ کوئی اور موضوع پر چڑھیں گے اور موضوع کی بات کریں کہ آپ بھی بات کار دوں گا مرزا صاحب والی موضوع پر آئے موضوع پر آئے آپ نے اب سن لیں اب سن تو لیں آپ نے جو دلیل رکھی ہے جو آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں کہ بھی آپ نے بولنا ہے نہیں نہیں بولے شکر ہے شکر ہے اللہ پاکہ کہ آپ بھی چھپو اگلے کی بات سننے کے لیے مجھے تو آپ کو اس دن پتا چلے گا تھا جب آپ پرسوں پہ آگئے تھے نا بات چھوڑیں موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کرنی موضوع سے ہٹ کے بلکل بات نہیں کرنی افاتلیں مصیبت بات کرنی ہے پرسوں کیا بات ہوئی تھی پرسوں کیا بات ہوئی تھی میں اس کو ریکارڈن لگاؤں گا میں آپ سے یہ سنیے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو انسا علیہ السلام کی وفات کا آپ لوگوں نے دھڑھوڑا پیٹا ہوا ہے یہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے یہ کتیو دلالت ہے بیر کوئی ایسی آیت پیش کریں سنے سنے آپ بولا نہیں آپ نے بولا نہیں ہے میری باری ہے آپ ایسا کریں اچھی طرح سوچ کے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے کوئی ایسی آیت پیش کریں جو کتیو دلالت ہو جس پہ آپ کو ہنڈرڈ پرسن یقین ہو کہ یہ وہ آیت ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کنفرم ہوتی ہے آپ ایک آیت پیش کیجئے میں اس کا جواب دوں گا مگر ہو کتیو دلالت یہ جو دھوکے واضی آپ دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کچھ ٹائم لینا میں آپ کو ٹائم بھی دینے کو تیار ہوں بتائیے منظور ہے آپ کی بات مکمل جب ہو جائے تو بتا دیجئے گا جی ہو گئی ہو گئی مجھے اب صرف سمپل یہ بتا دیں کہ کتیو دلالت آپ کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کتیو دلالت کسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتیو دلالت اس کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کو کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو تو کیا قرآن پاک کی ہر آیت کتیو دلالت نہیں ہے میں نے آپ سے کہا ہے آپ آپ کے پاس ہے تو بیش کر دینا میں سر آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کے آپ کی یہ جو آپ نے مطالبہ سوال نہ کیجئے سوال نہ کیجئے آپ مجھے سوال پر سوال نہ کیجئے نہیں 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 میں کتیو دلالت آپ کے پاس آیت ہے تو بیش کیجئے میں اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں جی جی میرے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس میں دوسرے احتمال نہ پائے جاتا ہو دوسرےöll Gaussian میں آپ سے مفہوم واضح کر رہا ہوں تاکہ عوام مناسبتہ لگے کہ آپ نے قvidلل کی کیا تشریع بیان کی ہے میں صرف اس لیے پوچھ رہوں میں نے تو آپ سے کہا ہے خل کے کہا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی دوسرا احتمال نہ پائیے اتماع سے کیا مراد ہے اسے قدیود علالت کہتے ہیں? تو آپ کو پتہ نہیں ہے جائیں سر بڑے کو بیش ہیں آپ ایک مراضہ کرنے کہ آئیں احتمال سے کیا مراد ہے جائیں کسے سر بڑے کو لے کے آئیں کسی بڑے کوں کو لے کے آئیں اعتمال سے کیا مراد ہے میرا ٹائم نہ فیال تو نہیں ہے جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہوں دوسرا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہی کسی بات کی نہیں دوسرا کیا آپ نے بولا دوسرا کیا میں نے ابھی آپ کے دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو دوسرا احتمال سے کیا مراد ہے کہ جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو جی جی اب سنیے اب سنیے اب ایسا کیجئے روحانی خزائن کی ڈل نمبر چار کھولی ہے اچھا اس میں بھی یہی لکھا مرزا سعید نے کہ قطع دلالد اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو اچھا تو میں سر وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی آیت ہے تو بیش کیجئے میں آپ کو کسی بڑے کو لے کے آئیے میں آپ سے اس کا میرے رضائی چچا کو لے آئیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی بات ہو چلے آپ اب اب بولی جی ہم نے شورت کی جیسے بناظرہ کرنا ہے اور پتہ ہے نہیں کسی بات کا نہ احتمال کا پتہ ہے نہ کسی اور جیس کا پتہ ہے اب آپ کوئی آیت ہے تو بیش کیجئے اگر نہیں ہے تو بتائیے مجھے جلدی کہ جی اب آپ نے بات کر لی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو روحانی نکزائن کا صفحہ کتنا ہے وہاں سے جیل نمبر فور لے کے اور روحانی نکزائن کی کیونکہ آپ کو مرزا صاحب کی زبان سمجھ جاتی ہے تو وہ میں آپ کو صفحہ بڑھاتا ہوں وہاں پڑھ کے آپ کو سمجھ آجائے کی کیا ہوتا ہے میں آپ سے احتمال کا معنی پوچھنا ہوں میں نے حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی کے فضلوں سے پچاسی پتہ پڑھنی ہیں اس محادر میں آپ کو بہت سے پڑھنی ہے جب جب جو موبیلہ ہوا تھا کراچی میں عبدالستار صاحب کے ساتھ تو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اب میں ہر لطو پر دوسرے کرتا رہوں گا موبیلہ کرتا رہوں گا ان باتوں کو ان باتوں کو نظر کر کے موضوع پر آیا کریں موضوع سے فرار نہ ہوا کریں موضوع پر را کریں آپ کو موضوع پر بولنے کی گریفٹ نہیں ہے میں موضوع پہو میں نے تو کہا کتی و دلالت آیت پیش کریں آپ سے اب نکل نہیں رہی تو آپ پرچان ہیں یہ کراچی کا موضوع آگیا میں نے صفحہ نمبر ایک سو نوے ہے روحانی خزائن جل نمبر چار اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتی و دلالت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال پیدا نہ ہو سکے یہ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے پوچھ لیں بتائیں کو کتی و دلالت کہیں اپنے موضوع دلالت ہے میں ایک اندر آپ نے صفحہ نمبر بتایا وان نائنٹی میں نے ذرا یہ کھولی اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کی کتابیں اب تو مبشر کالو صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو کتابیں نہیں پڑتا مرزا صاحب کی وہ منافق ہے میں نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کی جماعت کا غدار ہے جو کتابیں نہیں پڑتا یہ کس نے آپ کو کہا دی جماعت کا غدار ہے وہ منافق ہے وہ یہ میں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات ارض کی تھی سامین خرم غورت سن لیجئے کہ اس بندے کا صرف یہی وطیرہ کہ جب بات کی جائے تو فرانہ کراچی کی جناب مناظرہ گواہ تھا فرانہ کراچی لاور میں موبالہ گواہ تھا مرزا صاحب جگہ نہیں کہتے مرزا صاحب جگہ نہیں کہتے موضوع اوپر بات نہیں کرتے موضوع ہٹ کے آگے پیسے کی تین جار کی بات نہیں کرتے ہیں یہ بندہ موضوع پر کبھی نہیں ٹک سکتا آپ اس مناظرہ میں بھی اچھی طریقہ سے دیکھنے کے لیے اور کتیو دلالت کیا نہیں پتا اس کو احتمال کے نہیں پتا کیا ہوتا ہے اور مو ٹھا کے آتے رضائی بھی دیجئے سے مناظرہ کرنا ہے اچھا اس جارہ پوری تحریر میں مناظرہ کرتے ہیں اس جارہ پوری تحریر پوری تحریر کو پڑھنا پسند کریں گے جب پھر ہمارا فون کار کر کے فرار ہو جائیں گے آپ آپ جو مرضی پڑھ لیں آپ کے پاس ہے آپ کتیو دلالت کی مجھے بتا دے کوئی آیت ہے آپ کے پاس میں کتیو دلالت کی یہ والی آیت پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی صورت عالی عمران آپ کہیں آپ کہیں یہ کتیو دلالت ہے میری بات سننے میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی صورت عالی عمران کی آیت نمبر چھپن میں فرماتا ہے اس کار اللہ یعیسی انی متوفیقہ ورافیقہ کہ جب کہا اللہ نے ایسا یقیناً میں تجھے موت دینے والا ہوں اور تیرے رفع کرنے والا ہوں اپنی طرف حضرت مجدہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاة والسلام نے اس آیت پر اس میں لفظ جو توفی موجود ہے اس میں اپنی کتاب ازالہ احام کے صفحہ نمبر قریباً چھے سو کے بعد ایک چیلے دیا تھا اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن قرآن کریم سے حدیث ہے اور لغات سے کوئی ایسا لفظ پیش کر دے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفی کر رہا ہو اور وہ باب تفاول سے اور اس میں کوئی نوم کے قرین موجود نہ ہو تو وہاں پر توفی کمانی بجز کب ضرور کے علاوہ کوئی اور دکھا دے تو شخص کو ایک ہزار روپیہ یعنی پیش کیا جائے گا اگر ایسی آیت بھی قتی و دلالت نہیں ہے تو آپ کے بقول آپ کے مطابق پہلی قتی و دلالت کیسے کہتے ہیں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ قتی و دلالت کیسے آپ صرف آپ کی بات مکمل ہو گئی جی چلیں مہربانی بس آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل امران کی یہ قتی و دلالت ہے پہلے یہ کہہ دے پھر میں جواب دیتا ہوں جی سورہ آل امران کی آیت نمبر چھپن جو ہے یہ قتی و دلالت ہے حضرتی صلح صلح جماعت احمدیہ کے مطابق جماعت احمدیہ کے مطابق ساتھ کہیں پھر میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں یہ دو نمبریاں رضائی بھتیجہ سے نہیں چلیں گی میں نے پہلے کہا دی ہے یہ آپ سے بات محبی مجھ سے بات محبی ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ میں رضائی بھتیجہ ہوں اللہ کے فضل سے رضائی بھتیجہ جار آپ لوگ جاتو جاتو میری بات سنویں جی رضاد کی یہ پنکسہ لگاتے ہیں اس کو بات میں ڈسکس کریں گے اس بات اس بات کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ میں یہ بات ارض کر دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے مطلق یعنی کہ میں اگر آپ سے بات کروں تو میں کوئی سننی سنیں آپ یہ بات کہیں کہ جماعت احمدیہ کے اس وقت ان کی طرف سے بات کر رہے ہیں آپ کہیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک یہ جو آیت ہے یہ قطع دلالت ہے سب سے اول بات یہ ہے کہ میں یہ ریکارڈنگ آپ کے ہر مربی کو سنا تو سخوں کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق جو صورت آل امران کی آیت نمبر چھپن ہے یہ جماعت احمد ایک نزدیک قطع دلالت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مطلق یہی الفاظ آپ نے سنے تھے یہ میں نے بول دیا ہے اب آگے بات کریں اب آگے کرتے ہیں اچھا آپ بتائیے یہ جو اس میں لفظ توفی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس توفی کا لفظ ہے موت اچھا کیا مطلب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات دے دی اب آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جب کہا اللہ نے ایسا یقیناً میں تو یہ موت دینے والا ہوں اور تیرہ رفع کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ یہاں پہ پھر موت دی کہ نہیں دی یہ بتائیے پہلے موت دے دی موت کے بعد رفع ہوا یعنی یہاں پہ موت ہو گئی نا اس جگہ پر موت نہیں ہوئی یعنی کہ جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو یہ موت دینے والا ہوں فوراً موت دے دی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بتائیے نا اپنا موقع سو بیان کے ٹر کیوں رہے ہیں میں ٹر ہوں اب میرا موقع پورا سن لی جائے گا پورا غور سے سن لی جائے گا موقع میرا اب بیج میں انٹرکشن نہیں کرنی میں آپ کو پورا موقع داتا ہوں حضرت میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسمی انصری زندہ آسمان پر نہیں گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سو بیس سال کی عمر دے کی ان کا رفع کیا ان کو بلند مقام عطا کیا ان کو رفعت بخشی ان کے درجات کی بلندی کی جیسے کہ سورت نسحاق قیاد نمبر ایک سو اٹھاون میں موجود ہے اس آیت میں وعدہ تھا توفی کا توفی پہلے تھی توفی پہلے تھی رفع بعد میں تھا توفی ہوئی رفع بعد میں ہوا یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا فوراں ہی موت ہوگی تو میں آپ کو قرآن کریم سے ایسی بہا آیات پیش کر سکتا ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ست وعدہ کیا گیا لیکن اس وعدے میں تھوڑا تخلف تھا اس وعدے میں تھوڑی تکفیف تھی اس وعدے میں تھوڑا تھوڑی دیری تھی اس وعدہ تھوڑی دیر کے بات پورا ہوا لیکن اس دیری تھی مراد اب آپ کو سارے آپ گھبرا آپ گھبرا ملتے ہیں موقع پیش کرنے میں گھبرا کیوں رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بات کرو میں نے بات کیا لیکن میں انٹرپشن کرنی شروع کریے تفصیل نہیں چاہیے مجھے صرف یہ بتائیے یہاں پہ یہ جو توفی ہے اس کا مطلب کیا ہے توفی کا مطلب موت ہے موت دینے کا وعدہ ہے نا یہاں پہ کہ موت دے دی ہے موت دینے کا وعدہ رفعہ سے پہلے ہے جی موت موت دینے کا وعدہ ہے مگر موت نہیں ہے یہاں پہ یہی کہنا چاہیے نا موت دینے کا وعدہ ہے رفعہ سے پہلے میں یہی بوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یعنی پہلے ذہری بات ہے اگر تفصیل کا ذکر ہے تو وہ پہلے ہے اور رفعہ بعد میں ہے نا جی جی بالکل تو تفصیل تفصیل جو ہے تفصیل جو ہے اس کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں موت جی چھیک ہے نا اب جائیے یہاں پہ موت دینے کا وعدہ ہے یا بچانے کا وعدہ ہے اس آیت میں لانتی موت سے بچانے کا وعدہ ہے جو کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے ذریعے مارنا چاہتے تھے یعنی یہود کی طرف سے قتل اور صلیب سے موت کا بچانا یہ توفی موت کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا موت سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے یہ بتائیں بہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں توفی کا مطلب میں آپ کو بتا دوں توفی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندی کے لیے استعمال کریں توفی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندی کیے اس بے کرو اگر آپ کی بات کی اس میں رہا بچانے کے بتانے کے ساتھ آپ کی بھی بٹ بھی چھون رہا ہوں آپ نے ہنشلی ہے میں نے آسلی ہے پھر تھوڑا اور آسلیں اگر آپ کوئی حسیلی بات کریں گے پھر بھی حسیلی آئے گی یہ نا کہ یہ کہا کہ بھئی حسیلی آسکتی آپ بھی آسکتے آپ کو اجازت ہے نہیں نہیں میں آپ کو تب بھی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو انسی آ رہی ہے تو کھول کینسل ہے شرماہ کی کیوں انسی رہی مطلب جاگ جاگ کی کیوں انسی رہی ہے آسلی ہے اچھا بتائیے کیا کہتا ہے یہ جو توفی ہے یہ یہ بچانے کے لیے ہے موت سے یا مارنے کے لیے ہے میں یہ ارز کر دیتا ہوں اب غور سے سن لیجئے کہا چاہی بیچ میں ہنسے ہیں چاہی بیچ میں میں رکھنے والا نہیں ہوں یہ لفظ توفی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے مطلق استعمال کرتا ہے لفظ توفی تو اس کا مراد یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو مخالفین ان کو مارنے کے درپے ہوتے ہیں اس موت سے یعنی لانتی موت سے سلیبی موت سے یا دوسری موت سے اللہ تعالیٰ بچا کے خود اس آیت کے اندر کوئی سلیب کا ذکر ہے اس آیت کے اندر سلیب کا ذکر نہیں اس آیت کے اندر مکر کے ذکر ہے کہ نہیں یہ تدبیر کر رہے ہیں جہودی تدبیر میں کوئی پوچھو کوئی سلیب کا ذکر ہے اس آیت کے اندر اس آیت میں سلیب کا ذکر آپ نے لینے ہے میں پوچھ رہا آپ سے پوچھ رہا میں نے پوچھا کہ اس آیت میں کوئی سلیب کا ذکر ہے میں آپ کو اسی آیت سے سلیب کا ذکر دے دتا ہوں اللہ تعالیٰ سور النساء میں فرماتا ہے کہ ماں قدل ہو نہیں نہیں آپ قتی و دلالت آئیت یہ ہے کہیں نہیں جانا بس سبر کیجئے پہلے یہ قلیل کرنے ہیں سبر کیجئے میں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ذہن میں یہ رکھئے گا کہ رضائی بدیجے سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کو حضور سے نہیں رکھے دے گا انشاءاللہ آپ بتائیے اس آیت کے اندر سلیب کا ذکر ہے اس آیت میں سلیبی موت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سلیبی موت سے بچائے گا سلیب سے موت سے بچائے گا میں آپ کو یہی عرض کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آیت سے پہلے ہی اس آیت سے پہلے ہی یعنی چھپن سے پہلے پچپن آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی مکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں تو اس آیت میں تدبیر کیا کر رہے ہیں یہود کیا تدبیر کر رہے ہیں سلیب پر موت دینے کی وقتل سے مارنے کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے نہیں مار سکتے جانکہ وہ تجھے قتل نہیں کر سکتے سلیب اس آیت میں قتل کا ذکر ہے کیا اس آیت کے اندر کوئی قتل کا ذکر ہے آپ پہلی یہ بتا دیں کہ اس آیت میں ذکر کس کس کے ہے ہے آپ یہ بتا دیں آپ پہلے یہ کہتے ہیں کہ موت کا ذکر ہے قتل کا ذکر ہے آپ نے قتل دلالت آئیت رکھی ہے اب خموشی کیجئے تھوڑی چی میری پاس سن لیتی ہے آپ نے جماعت احمدیہ کے مطابق قطع دلالت آیت رکھی ہے اور اس آیت مبارکہ کے اندر آپ نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے توفی اس کا معنی موت ہے جب پھر میں نے آپ سے پوچھا میں نے کہا یہ واقعی موت ہے پھر آپ نے کہا نہیں سلیپی موت سے بچانے کے لیے پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ توفی جو ہے یہ مارنے کے لیے سمال ہو رہی ہے بچانے کے لیے ہو رہی ہے آپ نے کہا سلیپی موت سے بچانے کے لیے تو اس کا مطلب ہے توفی کا مطلب موت تو نہ ہونا یہ توفی تو بچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے آپ کہہ رہے توفی کا مطلب موت ہے مگر اس آیت میں توفی جو ہے وہ بچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے جیسا کہ آپ سنیے جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنی یہ کتاب صفحہ نمبر چھ سو سات میں لکھا ہے یہ پوری آیت مبارکہ لکھ کے اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو متوفی کا ہے یہ مسلوبیت سے بچانے کی طرف اشارہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مرزا صاحب کی نزدی جو توفی ہے توفی کا لفظ ہے یہ بچانے کے لیے ہے نہ کہ مارنے کے لیے ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ موت کا وعدہ ہے پھر ایک اور کتاب میں مرزا صاحب نے اسی آیت کو لکھ کے یہ جو آپ نے پڑھی ہے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے لانتی موتوں سے بچاؤں گا یعنی انہی متوفی کا مترجمہ مرزا صاحب کیا کہا رہے ہیں کہ لانتی موتوں سے بچاؤں گا یہ توفی تو بچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کتیو دلالہ کا ان کی وفات پر مجھے نہیں سمجھ آئی دوسری تحریر جو آپ نے پیش کی آپ کی بات ختم ہو گئی ہے جی جی بلکل ہو گئی جی دوسری تحریر جو اپنے پیش کی شہات القرآن کی تحریر اپنے پیش کے جس میں حضرت مردہ غلام صاحب قادمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی وئی کے بارے میں جگر کرتے ہیں اس قول اللہ یعیس اس انہی متوفی کا اس میں بھی حضرت مردہ غلام صاحب قادمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی نفی نہیں کر رہے بلکہ لانتی موت کی نفی کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت مردہ غلام صاحب قادمی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موت کی نفی نہیں کی بلکہ لانتی موت کی نفی کی ہے میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا مطلب لفظ توفی استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد موت کی نفی نہیں ہوتی طبعی موت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ جو دوسرے لوگ مارنا چاہتے ہیں اس قتل کی سلیم کے ذریعے ہو قتل کے ذریعے ہو ڈانگے مار کی ہو سوٹے مار کی ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو اس موت کی نفی ہوتی ہے طبعی موت کی نفی نہیں ہوتی اس جگہ پہ طبعی موت کا علاقہ ذکر یہ بار ہے آپ نے بات کر لی میری بات پوری پوری دونے دیں آپ کی بات خموشی تو میں سنتا ہوں کر لیں کر لیں ٹھیک کہ کر لیں حضرت مردہ غلام احمد صاحب قادمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو لفظ یہ استعمال ہوگا ہے یعنی جو ان پر وہی نازل ہوئی تھی اس کے مطلق بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں تجھے ایسی زلیل اور لانتی موت سے بچاؤں گا تو زلیل اور لانتی موت سے بچانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر اٹھا لے گا قطع نہیں نہیں زلیل اور لانتی موت کی نفی ہے موت طبعی موت کی نفی نہیں ہے یہود کا یہ دعویٰ تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تدبیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی تدبیر کر رہا ہوں وہ تدبیر کیا کر رہے ہیں سلیل پر موت دینے کی اللہ تعالیٰ کیا تدبیر کر رہا ہے کہ سلیل سے بچانے کی سلیل سے بچا کر کیا خود موت دے گا یعنی کہ جہود اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ وہ موت دیں یعنی قتل کر سکیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو طبعی موت دے گا یہ اتنی قطع دلالت آئیدہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا ابحام نہیں پائے جاتا حضرت مردہ غلام عمد صاحب قادمی علیہ السلام نے اس آیت میں طبعی موت کی نفی نہیں کی بلکہ سلیپی موت کی نفی کی ہے جیسے کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا تھا اور آپ نے بعد میں حوالہ پیش کرکی اور زیادہ ہی عوام مناس کیلئے بڑا آسان پیدا کر دیا ہے کہ مردہ صاحب کا اصل میں موقف کیا تھا مردہ صاحب کا اصل میں دعویٰ کیا تھا مردہ صاحب نے اصل میں اس آیت سے کیا ثابت کی ہے اور قرآن پاک اس بار میں کیا کہتا ہے میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر آپ نے اس آیت میں لفظ توفیق کا معنی کچھ اور کرنا ہے جسم کی بلندی یا جسم کا آسمان پر جانا یا پورا پورا لے لینا میں نے میں نے جو کرنا میرا میرا موقف آنگی ایک میٹیک میٹیک میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈگاڑے اگنے جواب میں بولیے گا تو آپ کو قرآن پاک سے کوئی ایسی آیت پیش کرنی پڑے گی جس میں توفیق آپ میرے بارے بات نہ کیجئے بھی میں اس کا دفاع کروں گا میں اس کا دفاع کر دیا ہوا ہے میں اس کا دفاع کر دیا میں نے آپ کو یہ دلیل بھی دی دیا کہ اس آیت میں اس کالالدہ ہوئی آئیس ہے میں بھی کچھ ارز کرنا ہوں آپ نے کہہ دیا میں نے سر لیا سر عوام الناس نے بھی سر لیا اب آپ کو اتنی کیوں اتاولی ہوتی ہے کہ اب میرے بارے میں رائے قائم نہیں کر رہا میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کی کوئی ردے دلیل پیش کرنی ہے وہ آپ نے اپنے دکارڈک میں پیش کرنی ہے مجھے روک کے نہیں کرنی آپ چھپ کر جائیں گے یا نہیں آپ چھپ کریں گے تو پھر میں دلیل پیش کروں گا تو میں پہلے بات اپنی ختم کروں گا تو آپ بولنے گا میری بات ختم لیلتے بیچ میں کود پڑتے ہیں میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اس کر لیتے ہیں دو دو منٹ تہا تین دن میں کر لیتے ہیں اترا بولی جی آپ کی بات تو رکتی نہیں آپ تو وہ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کی پیش کیوں ہی طرح لمبے ہوتے جا رہے ہیں آپ یہ دکھیں پھر موضوع شاٹ کی یہ فکرہ بول دیا آپ نے ہے اب آپ جب اس طرح کی اب آپ جب اس طرح کی چولے مارتے ہیں اس طرح کی جب آپ اس طرح کی باتیں بیچ میں بیان کر دیتے ہیں تو کیا اس آواز کو روکنا میرا حق نہیں ہے اجھا ہم بات کر رہا ہوں پھر کہتے ہیں میری بات کر دیا شامسا میری بات سنے جب آپ بولیں گے جب آپ بولیں گے جب آپ بولیں گے بے شک پانچ منٹ بولیں چھے منٹ بولیں چپ کر کے سنوں گا میں بیچ میں انٹرکشن نہیں کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار آپ شامسا مجھے بات کرتے ہیں میں چھے منٹ بولوں گا ساتھ میں بولوں گا وہ بات ہی ذہن سے نکل جاتی ہیں چھے ساتھ منٹ میں آپ نے جو کچھ کہنا وہ میری ذہن سے نکل دے گا ایک پیپر اور پینسل پاس رکھیں جناب سوالو جو آپ ہوتے ہیں میری بات سنیں اب اب چلے آپ نے کر لی میری سوڑ لیجئے مجھے اچھا چلو بولو یہ جو میں نے بات کی نا مرزا صاحب کی طرح لمبی ہوتی جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ محمدی بیگم کی جو پیشو کی تو وہ اتنی لمبی چلی تھی بس اتنا ہی اتنا ہی حوالہ دوں گا آپ کو سمجھ آجے گی اوام کو بھی سمجھ آجے گی محمدی بیگم کی بات پیچھ میں سے کہاں سے ساویں گے کہا یہ بندہ موضوع سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ خود سوچ لیں کہ ہماری بات چاہتے ہیں وفات مسیح کے بارے میں اب یہ بیچ میں لے آئے کہ محمدی بیگم پیشو کی اتنی لمبی چلی تھی اب آپ خود بتائیں کہ یہ موضوع سے ہڑتا ہے یا نہیں ہڑتا اور بات تو سن لیں میری یار اچھا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں کچھ یار پانچ جگہ پر اسی آیت کو کوٹ کیا ہے جہاں میں مرزا صاحب نے پہلے کیا ہے یا عیسیٰ انی متوفیقہ کیا ہے عیسیٰ میں لکھا ہے کہ یہ جو توفی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوبیت سے بچانے کے لیے ہے اس کا مطلب ہے توفی کا معنی جو ہے وہ موت سے بچانا بھی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کتیو دلالت وہ ہوتے وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو ٹھیک ہے اور مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے آپ نے پڑھ بھی لیا ہے اب آپ اس کے معنی اور کرتے جا رہے ہیں جبکہ میں نے باتا کتیو دلالت آیت پیش کریں یہ کتیو دلالت آپ خود لوگوں کو آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ کتیو دلالت نہیں ہے پھر مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یا عیسیٰ اتنی متوفی کا کہ میں تجھے ایسی لانتی موتوں سے بچاؤں گا ایسی زلیل موتوں سے بچاؤں گا یعنی توفی جو ہے یہ بچانے کے لیے مسلسل استعمال کر رہے ہیں چاہے اسے اب لانتی موتوں سے کر لیں زلیل موتوں سے کر لیں مگر توفی کا یہاں ترجمہ مرزا صاحب پچانے کا کر رہے ہیں مارنے کا نہیں کر رہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک اور کتاب میں لکھا ہے کہ یا میں تو یہ پورا عجر دوں گا یا تمہیں وفاد دوں گا ٹھیک ہے اب عجر بھی آ گیا وفاد بھی آ گیا پھر مرزا صاحب اپنی اور کتاب میں لکھتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا کہ اس اس وفی سے بڑا دیئے کہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب مرزا صاحب نے اچھا ترجمہ کر دی ہیں یہ کیسے کتی دلالت ہو سکتی ہے اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں تو مجھے کوئی طراز نہیں ہے یہ آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ میں اس کو کیا بہت ہوں پھر آپ کہیں گے کچھ ساخی کر دی ہے میں نے یہ آپ مرزا صاحب کے موہ پہ یہ سارے ترجمہ جو مرزا صاحب نے کی ہیں یہ کتی دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب آپ کو نہیں پتا ہے مجھے زیادہ پتا ہے جبکہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ قطی دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا احتمال نہ پایا جاتا ہو اس میں کوئی دوسرا مطلب نہ نکلتا ہو اب آپ بولیے اگر کہتے ہیں کتابوں کے سکین میں اگر کہتے ہیں کتابوں کے نام اور صفحے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو لگا دیجئے لوگ خود پڑھ لیں ایائی صحیح متوفیقہ کا ترجمہ مرزا صاحب کے بتعلق جو مرزا صاحب کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے آپ نے بات کر لی ہے جی کر لی جی کر لی آپ نے سب سے پہلی بات بیان کی آپ نے یہ کہا کہ میرزا صاحب نے یہ معنی بیان کی کہ میں تجھے نعمت دون گا یہ روحانی خزان جلد اول صفحہ چھے سو بیس کا حوال ہے آپ مجھے کیا حوالے دیں گے شامل صاحب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرزا غلام صاحب قادرین علیہ السلام نے جہاں پر معنی یہ بات سنے میرے بھائی ایک سکن میں آپ سے معذر ساگا آپ سے ترجمہ کیا ہے یہ کون سی کتاب ہے صفحہ کون سا بتا دیں گے شامل صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ابھی ان معاملات میں ابھی ابھی آپ انٹر ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سنتے ہیں آپ صرف اب اس میں انٹرپسن نہیں کرنے آپ نے آپ کو بتا کہ میں نے پہلے بھی ریکارڈنگ کی میں نے کمینٹری بلکل بھی بیچ میں نہیں گے آپ نے اوپر اسٹیار لگا لگا گئے میری بات کو گزرنا وہ چھپانے کی کوشش کی ہی ہے اچھو گی اس کو حضرت مردہ غلام صاحب قادرین علیہ السلام نے یہ معنی بیان کیا کہ میں تو یہ نعمت دوں گا اس کے بارے میں مردہ صاحب خود اپنی کتابوں میں جا بجا یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معنی غلطی سے کی ہے میں نے یہ معنی خدا کی طرف سے نہیں کیا کہ مجھے خدا نے الہم کیا اور میں نے اس وقت سے یہ معنی کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کی توضیح بیان کرتے ہوئے بات بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کلماتِ الٰہی کے ترجمہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کیا بلکہ میں نے براہین عامدی میں غلطی سے توفیق مانی یک جا کا پورا دینے کا کیا ہے جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے الہامی غلطی نہیں میں بشر ہوں اور بشریت کی عوارض مثل جیسے کے صاحب اور نسیحان اور غلطی یہ تمام انسان کی طرح مجھ میں بھی ہیں گو میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجاز میں غلطی نہیں کر سکتا یہ ایم اصولہ کتاب ہے روانی گزان جلد نمبر چودہ ہے صفحہ نمبر اس کا دو سو بہتر ہے یہ روانی گزان کا صفحہ نمبر ہے تو اب اس کے بعد آپ نے دوسری یہ عبارت پیش کی ہے دوسری آپ نے عبارت پیش کی ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مردہ صاحب نے وہاں پر موت سے بجانے کا مانی کی ہے یہ آپ نے صرف اور صرف جھوٹ بولے حضرت مردہ غلام صاحب قادرینی علیہ السلام نے وہاں پر موت سے بجانے کا مانی بیان نہیں کیا بلکہ لانتی موت سے بجانے کا مانی بیان کی ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی جواب دے دیا تھا کہ مردہ غلام صاحب قادرینی علیہ السلام نے لانتی موت سے بجانے کا مانی کیا تھا لانتی موت سے بجانے کیا تھا تبعی موت سے بجانے کیا تھا میں نے کوئی عرض کی تھی کہ ایک ہوتا ہے قتل سے موت ایک ہوتا ہے تبعی موت یعنی کہ ایک انسان اپنی عمر پوری کر کے بیماری سے بیماری سے یا ویسی تبعی موت سے مار گیا ایک بندہ وہ ہے کہ جو قتل کے ذریعے مارا گیا کس کو کس نے گولی مار دیا چوری مار دیا پھانچی دے دیا خنجر مار دیا سوٹے مار دیا کچھ بھی کر دیا وہ ہوتا ہے قتل کسی بھی طریقے سے ہو تو حضرت مردہ غلام صاحب قادمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی ہے یعنی صلیب کی اور قتل کی نفی کی ہے طبعی موت کی نفی نہیں کی پھر آپ نے نیچے خود ہی حوالہ پیش کی ہے خود حوالہ پیش کر کے پہلے تو اپنے موت سے بچانے کا کیا یعنی کہ آپ نے لانتی موت نکال دیا پھر بعد میں خود ہی آپ نے حوالہ بولا ہے اور حوالہ بول کے آپ نے خود ہی اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ میں تو یہ لانتی موت سے بچاؤں گا تو لانتی موت سے بچانے کا معنی ہے لانتی موت سے بچانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مردہ صاحب کو آسمان پر اٹھا لیا نہیں بلکہ اسی آیت کے مطابق اسی الہام کے مطابق اسی لفظ توفی کا مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مردہ غلام صاحب قادمی علیہ السلام کو وفاد دی پھر آپ نے یہ کشتی نو کی ایک عبارت پڑھی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ مردہ صاحب نے یہ توفی کا معنی کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا حضرت مردہ غلام صاحب قادمی علیہ السلام نے اس جگہ پہ بالکل بھی اس آیت کا معنی بیان نہیں کیا بلکہ وہاں پر تشریح بیان کر رہے ہیں کہ وہ الہام مجھ پر بھی نازل ہوا تو اس الہام سے گویا یہ ہے کہ جیسے وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے یعنی تمثیلی طور پر یہ بات بیان کر رہے ہیں توفی کا معنی وہاں پر بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ پورے الہام سے یہ نتیجہ آخذ کر رہے ہیں یہ نتیجہ آخذ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عیسیٰ اس امت میں پیدا کر دیا جس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کئی فان تم ایزان آدم مرین فیکم و امامکم منکم تو اس کے بابت یہ بات بیان کی جاری ہے نہ کہ یہ توفی کا معنی بیان کی جاری ہے یہ آئیت ایسی قطیب دلالت ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی تحردات پیش کی ہیں ان سب تحردات میں توفی کا معنی طبعی موز سے بچانے نہیں ہیں بلکہ لانتی اور صلیبی موز سے بچانے جو کہ میں ثابت کر چکا ہوں گا اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اور تحریر یقور عبارت ہے یا کوئی اور آپ کے پاس حوالہ تو وہ پیش کریں آپ کا یہ شامل صاحب کا نٹ ڈسکنکٹ ہو رہا ہے ریکنکٹنگ شروع ہو گئے شامل صاحب کا نٹ بند ہو گئے ریکنکٹنگ شروع ہو گئے کال کٹگی ہے شامل صاحب کی کال کٹگی میں دوبارہ کوئی کال مراتا ہوں کالنگ رکھا رہا ہے رنگنگ نہیں ہو رہا غالبا نٹ بند ہو گیا نہیں رنگنگ شروع ہو گیا ہے شامل صاحب آپ کا نٹ ڈسکنکٹ ہو گئے تھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ ہو رہا تھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی میرے بات کمپلیٹ ہوگی میں نے اپنی بات مکمل جس طرح بھی آپ کر لیں جس طرح بھی آپ ہم نے توفی کا مطلب دیکھنا کیا ہے ٹھیک ہے اصل جو مدہ تھا آپ کا یہ ہی تھا کہ یہ جو توفی ہے یہ قدید دلالت ہے آپ نے یاد کی جماعت احمدیہ کے قیدے کے مطابق اور اس میں آپ نے توفی کا مانی موت کیا ٹھیک ہے آپ نے اس میں کوئی ذکر نہیں کیا میں نے آپ سے یہ بات پوچھی کہ کیا آپ اس کا ترجمہ موت کرتے ہیں یہاں موت ہوئی ہے آپ نے کہا نہیں یہاں موت نہیں ہوئی ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کہا کہ وہ جو میں نے پیش کی یہ سلیل سے بچانے کا صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو توفی استعمال کی اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ سلیلی کر لیں یا جس طرح کی مرضی موت کر لیں ٹھیک ہے یہ توفی موت کے لیے استعمال ہوئی ہے یا بچانے کے لیے استعمال ہوئی ہے موت سے مخصر مخصر میری بات کا جواب دے دیجئے یہ توفی جو ہے یہ بچانے کے لیے ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے لیے ہے یہ توفی کا مختصر معنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ لانتی اور صلیبی موت سے بچا کے طبعی موت کے مطلق ہے یعنی موت سے بچانے کیلئے یہ استعمال ہوئی ہے وہ طبعی موت باگ میں آئی ہے یا اس کو چھوڑے ہیں بھی طبعی موت کی بچانے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ طبعی موت کی ذکر آپ نے کر لیا آپ نے ٹھیک کر لیا لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے یہاں پر یہ توفی کس کے لیے استعمال ہوئی ہے یہاں پر یہ توفی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مطلق جو استعمال کی گئے یہ لانتی اور صلیبی موت سے بچا کے طبعی موت دینے کا مطلق استعمال کی گئی ہے یعنی آپ یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ یہ توفی جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو لانتی موتوں سے یا صلیبی موتوں سے بچانے کے لیے ہوئی ہے نا استعمال یہ لانتی اور صلیبی موتوں سے بچا کے طبعی موت دینے کے لیے استعمال کی گئی کی پوری بات بیان کر رہے نا سب کی پوری موقع سمجھ گیا مگر یہ بتا رہی میں اسی پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ موت سے بچانے کے لیے کیا تھا نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے لیے کیا تھا یہ سلیپی اور قتل کی موت سے بچا کے تب ہی موت دینے کا مطلب تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر تصلی دی تھی جا لگیر کے فقیر میں تیری بات سمجھ رہا ہوں مگر یہ توفی اس کا مطلب آپ مانتے ہونا بچانے کے لیے بھی ہے یہ توفی بچانے کے لیے نہیں بلکہ یہ توفی جو مخالفین ہیں ان کے بعد انجام سے بچانے کے لیے تبعی موت کے مطلب مطلب سمالتا ہے موت سے بچانے کے لیے نہیں تبعی موت سے بچانے کے لیے یہ توفی سمال نہیں کیا کتی میں سے بچانے کے لیے اسے بچانے کے لیے اور طبعی موت سے بچانے کے لیے نہیں طبعی موت دینے کے لیے اور صلیب کا نہیں کر رہا ٹباٹے کی بات ہوا ination چاہے لانتی موت سے بچانے کے لیے ہیں یہ سوال نہیں ہوئی لانتی موت سے بچا کے طبعی موت دینے کا مطلق استعمال کی گئی آئیت اس وقت اس وقت مجھے یہ بتا جائیں کہ یہ جو لانپی موتوں سے بچانا ہے توفی کا معنی یہی ہے کہ نہیں ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ عیشہ علیہ السلام ایک منہ مجھے فون آگے صرف ایک میں رکھیں بڑے بڑے فون آئے اسلام علیکم اکرام سے ڈھانا تھوڑا سا رہے گے پلیز ریٹ کریں گے جی اس میں آگے مجھے فون آگا تھا اسے کی ہوں اور قتل کی بچا کے طبعی موت دینے کا معلanca سلیبی اور قتل کی موت سے بچا کے طبعی موت دینے کا مطلق استعمال کیا گیا سر آپ کو بات سمجھ آگئی ہے یعنی ہر لفظ توفی کا یہ معنی نہیں کر سکتے چلیں مجھے یہ بتا دی دیئے کہ یہاں پہ یہ توفی بچانے کے لیے استعمال ہوئی ہے آگے اس کے ساتھ کہیں طبعی موت کا ذکر بھی کر دی اللہ نے ہمیں بات کروں یعنی کہ آپ جو سوال کرے ہیں میں ساتھ سے بولتا جاؤں پھر آپ یہ اتنے کیونکہ بچ میں بول رہے ہو میں پوچھ رہا آپ سے میں نہیں دیکھیں آپ اور میں کچھ جنگ تو کرنی رہے آپ نے یہاں اس کو انعہ کا مسئلہ بنایا ہوئا میں نے انعہ کا مسئلہ نہیں بنایا میں نے اس کو انعہ کا مسئلہ نہیں بنایا میں نے اللہ تعالی کے فضور کلمہ سے تحقیق کر کے جماعتہ developments ہمجھیں جوائن کی ہے میں کوئی جدی پوچھتے لئے کے ساتھ نہیں آیا میں نے انعہ کا مصاری کیا ہمجھاinet کی ہے اب آگے بات کرتے ہیں جو جذبہ ہوتا ہے یہ مجھے عرصہ ہوگیا ہے عرصہ ہوگیا ہے الحمدللہ عرصہ ہوگیا پھر تو بڑا رضائی لے کے آپ گھس گئے ہیں میری بات سنے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کھلیں یہ تفافی کس کے لیے استعمال ہوئی ہے یا تو یہ کہیں یہ تفاہی موت کے لیے استعمال ہوئی ہے یا کہیں نہیں سلیپی موت سے بچانے کے لیے استعمال ہوئی ہے اگر آپ دو نمبر ہی نہ لگائیں مرزا صاحب کی طرح دو نمبر باتیں نہ کیا کریں آپ کی بڑی پیروانی اب آپ لوگوں کا یہی تو آپ لوگوں کا یہی تو آپ لوگوں کا مکر یہی تو آپ لوگوں کی بکواسیات ہوتی ہیں کہ بات کر رہے بیس میں ہوتے ہیں اکابرین کا نام تعذیب سے لیے جاتا ہے اکابرین کا مطلق بات تعذیب سے کی جاتی ہے آپ لوگوں کو یہی سینس نہیں ہے یہی اٹیکیٹس نہیں کہ جب کسی سے مناظرہ کی جاتا ہے جب کسی سے مباعثہ کی جاتا ہے تو اکابرین کا نام تعذیب سے ان کا مطلق بات تعذیب سے کی جاتی ہے یہی آپ کو نہیں پتا اصول و مناظرہ کی اصول و ذوابت نہیں پتا یا کس قدر جاہل انسان ہو تم تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جب کسی سے مناظرہ کی جاتا ہے جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو بات تیزیب کے دائرے میں رہ کے کی جاتی ہے بات محضب طریق سے کی جاتی ہے کسی کے عقابر پر انگلی نہیں اٹھا جاتی کسی سے اس طرح کی بتمیزی سے بات نہیں کی جاتی اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو بے شک نہ دیں لیکن کام از کم اپنی زبان پر قابو رکھیں کام از کم اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں میں آپ سے یہ شورے میں پنچالیس من چیلیس من گزر جکے ہیں آپ کو اتنا بھی نہیں اب تک پڑا چل رہے گا چیلیس من گزر جکے ہیں میں نے اپنا موقع فاق پورا وادہ در پر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیشہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ لفظ توفی استعمال کیے ہوئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیشہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ لفظ توفی استعمال کیا ہے وہ سلیپی موت اور قتل کی موت سے بجا کے طبعی موت دینے کا مطلب استعمال کیا گیا یہاں پر طبعی موت کی نفی نہیں ہے بلکہ سلیپی موت کی نفی ہے یعنی لاندی موت کی نفی ہے طبعی موت کی نفی نہیں ہے میں آپ کو تقریباً یہ ایک سو بیس زخہ بتا چکا ہوں اس کے باوجود بھی آپ اسی بات پیڑے ہوئے ہیں یعنی آپ کے پاس اس کے علاوہ یا اس کے اوپر عدد دلیل نہیں ہے یا آپ کے پاس دینے کے لیے آپ کے دعوے کا مطابق دلیل نہیں ہے بولیں آپ نے اگر آپ بتمیزی کی شمسہ میری بات سنیں آپ دونوں میں سے جو بندہ بتمیزی کرے گا وہ چاہے آپ کو چاہے میں وہ مناظرہ ہر گیا منظور ہے آپ کو یعنی اس کا مطلبہ کہ آپ بتمیزی کریں گے اس کا مطلبہ کہ آپ بتمیزی کریں گے جواب بھی لے لینا سنیئے بات یہ ہے کہ ہم ہمارے نزدیک مرزا قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کے مطابق سنیں مجھے پتہ لگیا آپ نے کیا بات کرنی ہے سامینہ کریں میری بات سنیں یہ بندے کو اس بندے کو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جب کسی سے اصول وضع کیے جائیں تو اس اصول کے مطابق اس بندے کو صحاب بھی کہنا پڑتا ہے بے شک آپ اس بندے سے آپ کو ہزارے اختلاف ہو بے شک آپ کو ہزارے اختلاف ہوں بے شک بے شک آپ کو یہ سینکڑن احترازات ہوں بے شک آپ کو سینکڑن اختلاف ہو لیکن مناظرے کے درمیان مناظرے کی اصول وضعبت جی ہیں کہ جب کسی بندے سے بات کی جاتی ہے تو تحضیب سے تمیز سے اخلاق سے بات کی جاتی ہے اپنی زبان کو نہیں کھولا جاتا صرف ردہ دریل پیش کی جاتی ہے میں نے آپ کے سامنے دعویٰ رکھ دیا ہے آپ نے ردہ دریل پیش کرنی ہے اگر آپ ردہ دریل پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں اگر ردہ دریل نہیں پیش کرتے تو آپ اپنے دعویٰ کے مطابق ہی کوئی دلیل دے دیں آپ ایتہ ایتہ کی باتیں نہیں کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا مرزا صاحب نے وہ کہا اس آیت کے مطابق مرزا صاحب نے کیا کہا وہ بیان کریں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بات بیان کریں گے تو میں وہ بات ریکارڈ کے علاوہ اگر آپ اس موزو کے علاوہ کوئی اور بات کریں گے مرزا قادیانی کو مرزا قادیانی کو صرف آپ مرزا قادیانی ہی کہیں گے میرے سامنے آپ ان کو کیوں کہتے ہیں آگے جو لفظ بول رہے ہیں اس کے لیے کیا دیکھیں میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک ہم جو سمجھتے ہیں وہ حضور کی حدیث جو سمجھتے ہیں لیکن مناظرے میں سرجی مناظرے میں اصول اور ضابط یہ ہوتے ہیں کہ تمیز کے دائرے میں تعزیب باقی آپ جو سمجھتے ہیں تو سمجھ میں دے رہے ہیں آپ بے شک دے رہے ہیں لیکن جو تعزیب ہوتی ہے جو اخلاق ہوتا ہے جب مناظرہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں تعزیب سے بات کی جاتی ہے آپ حدیث کے مطبق کیا سمجھتے ہیں اگر قرآن کے مطبق کیا سمجھتے ہیں اس پر بھی ہم تفصیلی بات کر لیں گے کوئی کسی کسی کو مسئلہ نہیں ہے اس بات کو چھوڑ دیں اس بات پر مزید تین چار منٹ جائے ہو چکی ہیں مجھے پیچھے سے فون بھی آ رہا ہے میں اس وقت پر جنتی کروں یہی آپ کی ارتے ہیں جو آپ دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں دیکھیں میری بات سنیں کسی حیثیت سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ بار بار اس بات کو چھوڑ دو ابھی بات کرو اب سنت رہنا یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ نے اپنی بات کرنی میری بار ہی آتی تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے اب سن تو لیں اگر ہم کسی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے بار بار یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے اس کا مطلب ہے ہم اگر اس کی بات یہ سنتے رہیں تو ہم اس کو کہہ رہے ٹھیک ہے بھی وہ واقع اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے یہ بات ایسے ہے کہ آپ صرف مرزا غلام کا دیا نہیں کہی آگے جو آپ ان کے سلام کہتے ہیں وہ نہیں کہنا آپ نے بھی ٹھیک ہے. مرزا غ hardiãoی اس قابل نہیں ہیں. آپ بھی Claro مرزا غلام کی ہے ؟ میں بھی مرزا غلامی کہوں گا. آئیک ہمارے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. الفناد اسلام کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اسلام کی تھکتا سکھ نمونہ پیش کرتا ہے. آپ بھی مرزا گھنہ ہی کرتے ہیں، آئیک ہمارے اسلام کے تھکتا سکھ نمونہ پیش کرتا ہوں میں میرا جواب آپ نہیں سنیں گے آئی میرا جواب پھر نہیں سنیں گے میرا جواب آپ پھر نہیں سنیں گے میرا جواب سنیں گے اب اسلام کی تعلیم کو آپ کو ذرا بھی نہیں پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں کوٹ کر دیتا ہوں ایک صحابی کی اور ایک یہودی کی بات کر گئی تو اس صحابی نے اس یہودی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کریم علیہ وسلم سے افضل ہیں تو اس یہودی کی دل آزاری ہوئی تو جب یہ معام یہ مجھے یونس بن متنی میں افضل نہ کہو مجھے موسیillar سے افضل نہ کہو یعنی یہ اس وقت ایک بات بیان کی اگر اس کی دل ہزاری ہوتی ہے تو تو مجھے یہ نہ کھو یہ ہے اسلام کی تعلیم مناظرے کے بنیادی حسوجی آپ نے شاید اپنی کتابیں دل نظاری ہوتی ہے ہوگا آپ نے شاید اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہوگی صبح اسماعہ رہا رہا ہے آپ کی اپنی کتابیں کے مطابق ہی آپ کی اپنی کتابوں کے مطابق جب ہمارے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس وقت بھی وہ مردد صاحب کہا کے بات کرتے ہیں مردد صاحب نے یہ کہا بلکہ کئی لوگ تو اتنی تعلیم سے بات کرتے ہیں کہ مردد صاحب نے یہ فرمایا حالانکہ وہ اختلاف رکھتے ہیں حالانکہ وہ مخالف ہوتے ہیں مردد صاحب کو نہیں مانتے لیکن اس کی بابدور میں یہ بات پہن کرتا ہے کہ مردد صاحب نے یہ فرمایا اب اس بات کی طرف کی اس بات کی ردد دلیل کیا ہے تاکہ ہم اپنی بات کو ختم کریں جب آپ مرزا قادیانی کو صلات اسلام کہتے ہیں نا تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے نا اس لیے یہ بات نہ کرے نا تکلیف دیرہ بھی آپ نے اس پیش کی تکلیف ہی دینی جائے کسی کو گفتی کو دوران تو آپ بھی نہ یہ بات پیش کیجئے آپ بھی آپ بھی مرزا صاحب کہتے ہیں میں بھی مرزا صاحب کہتا ہوں چلیں نہیں صاحب تو میں اسے کیسے کہتا ہوں مطلب ہے کہ جو صاحب کہتے ہیں وہ سارے بفکر ہیں لمحظہ سنیں میں بھی مرزا غلام قادیانی کہلیں تو آپ بھی کہلیں مجھے صاحب تراث کیوں کیا تم اپنے ابا اپا جی قول لوگوں کے سامنے اس نام سے بلا سکتے ہیں کہ اپا جی اببا تن نے یہ کیا اببا تن نے یہ کیا میں نے سیار دے دی ہے اپا صاحب کہلیں سنیں میں آپ کو یہ میں آپ کو یہ ارز کر رہے ہیں اصول و جوابت کے مطابق اصول و جوابت کے مطابق جو شرائط ہوتی ہیں میں نے اس نے بھی کہا تھا کہ تعذیب سے گفتگو کرنی ہے میری ریکارڈنگ میں وہ چیز موجود ہے آپ سن سکتے ہیں تعذیب یہ ہی ہوتی ہے کہ اکابلین کا نام صاحب کے ساتھ پیش کی جاتا ہے اب آپ رددیل پیش کریں تاکہ ہم اپنی وعد ختم کریں رددیل پیش کریں اب آپ مجھے نہ کہنا آپ щتان کو یقابیس音 کو کسیق ردیل میرے انκεھ نہ میرے نبلی ابھی تم نے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیars نے پھر موسی ما monitorsom نے خود کو کیا کہ موسیٰ مجھے مجھے افضل ، کیا نبی سلم نے جھوپ بناamicی نام ر Pascal اور خدا کے باندارے میں میں بمیشوں کوئی شریعت سیکھ بیلا کریں واقعی بات سیکھ کریں مرزا صاحب کہہ لیں میں مرزا غلام کا دیا نہیں کہہ لوں گا اس میں کون سی پرابلم ہے آپ کے صحابے آپ کہیں مجھے کوئی طراز نہیں سنیں 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اسلام سے افضل تھے اس کے باوجود اس صحابی کو یہ کہا کہ مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو کیوں میں آپ کو تمیز سکھا رہا ہوں میں آپ کو تمیز سکھا رہا ہوں کیا آپ کے پاس اس وقت جواب نہیں ہے میں آپ کو صرف تعذیف سکھا میں کشتی انو کا حوالہ بیس کرنے لگا ہوں اس نے کہا تھا کہ کشتی انو کے اندر ہے اب آپ نے کہا تھا شمس الدین نے جھوٹ بولا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ برحین ایم دی ایم میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا اس کے بعد پیدا ہونے کے بارے میں یہ عیسیٰ انہی متوفیقہ ٹھیک ہے آگے پر رافیو کے لئے پوری آیتیں وہ بارکہ لکھ کے کہتے ہیں اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے یعنی یا عیسیٰ سے مراد میرے صاحب کہا رہے ہیں کہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے اور اس عیسیٰ کے معنی ظاہر کیا ہے کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے اب مجھے بتائیں یا عیسیٰ انہی متوفیقہ پورے اس آیت کے اندر ہے کہاں یہ بات یا عیسیٰ یہ بات کہی کہ نہیں گئی یا عیسیٰ کہا کہ یہ بات بیان کی گئی کہ اس الہام سے یہ مراد ہے کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا یعنی اس عیسیٰ کا نام دیا گیا جیسے حضرت مردہ غلام صاحب قادمی علیہ السلام کا اپنی کتاب عزالہ عوام اپنا پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ جو بن اسریل کے تھا وہ پیدا ہو گیا یا میرے پیرے موقع سننے بیج بنا بول پڑے میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا طرح ہے میں تو آپ کو صرف یہ بتانا جا رہا ہوں کہ یہ آیت کتیو درد نہیں ہے اس کے کتنے احتمال نکل آئے ہیں نا جب کہ ایک کتیو درد اس کو کہتے ہیں مرزا صاحب نے خود لکھا جس میں کوئی احتمال نہ پایا جاتا ہو ابھی چپ کریں ابھی چپ کریں سن لیں اوکی اوکی لوگوں کو تو سننے دیں نا اچھا آپ کہتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا یعنی یا عیسیٰ کہہ کہ اسے کا میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہوگا اوکی اس پوری پورا الہام مرزا کا عدیانی کو ہوگایا یا عیسیٰ انی متوفی کا والا پورا اس میں مرزا صاحب نے پیدا ہونا کس چیز کا ترجمہ کیا اب آپ بولئے آپ کی بات مکمل ہوگی ہے آپ کی بات مکمل ہوگی ہے جی ہوگی حضرت مرزا غلام صاحب قادرین علیہ السلام نے انی متوفی کا اگر کسی جگہ پر یہ مانے کیا پھر وہی بات اگر آپ یہ دوبارہ کہیں گے مرزا قادرین علیہ السلام تو پھر مجھو مجبور کہنا پڑے گا مرزا غلام علیہ السلام پھر میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا مگر آپ نہ کہیں یہ بات مجھے پتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے بھاگنا چاہ رہیں انشاءاللہ بھاگیں گے یعنی اس میں سنتاں میں آپ کو پورا پڑ کے سناتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے اس میں حضور یہ بات بیان فرمارے ہیں اس جگہ اب یہاں بے دیکھیں اس پوری آیت یہ پوری آہت کے مطلب کیا آپ ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پوری آہت کے مطلب کیا ترجمہ کیا ہے ترجمہ میں آپ کو لفظ بلفظ بتاتا ہوں لفظ بلفظ ترجمہ سنے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا یقیند میں تجھے موت دوں گا ورافیق علیہ اور تیرے رفع کروں گا اپنے طرف وجہاللہ زینہ تباقہ فوق اللہ زینہ کافرلہ علیہ ومال قیامہ اور تیرے ماننے والوں کو میں قیامت کے دن تر غلبہ رکھوں گا ان پر جنہوں نے انکار کیا یہ اس پوری میں نے آپ کو ترجمہ بتایا اب یہ ترجمہ مجھے اس پوری تحرین میں دکھا سکتے ہیں آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ یہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا اس آیت میں کیوں گزیڑ رہے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ مردل صاحب نے کیا ہے یعنی پوری آیت کو چھوڑ کے میری بات پوری ابھی نہیں ہوئی اب اس آیت میں وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا سامین اکرام غور سے سنیے گا میں آپ کو دوبارہ یہ آیت دوبارہ یہ الہام اور آگے کیا لکھا پورا پڑھ کے سنتا ہوں اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا کس سے؟ جس کے روح کا نفق صفحہ چار سو چھانوے میں ظاہر کیا گیا تھا پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا کیونکہ میری عیسیٰ حیثیت مرمی حیثیت خدا کے نفق سے پیدا ہوئی دیکھو صفحہ نمبر چار سو چھانوے اب اس میں حضرت مرزا غلام صاحب قادمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس الہام کو کس کتاب کا صفحہ کس کتاب کا صفحہ یہ براہینی عمدی کے بات یہ براہینی عمدی کے ذکر کیا جا رہا ہے بچے بچے براہینی عمدی اللہ علیہ وزارہ کوئی بات نہیں کتابیں ساتھ جناب پرشان کیوں ہے میں نہیں پرشان ہو رہا اللہ علیہ وزارہ کے فضل کرم سے میں پرشان نہیں ہوتا ابھی دیکھتے ہیں وہاں مرزا صاحب نے یہ ترجمہ کیا گیا ہے یا جھوٹ ساتھ ابھی بتا کر لے گا ابھی جھوٹ ساتھ نے کے لئے تک نکال لیتے ہیں چار سو چھانوے کون صفحہ گا گیا جی ہانی نکالیے چار سو چھانوے یہ روحانی کے ذائم میں جو بہنے ہم دیا ہے کہ اس کا صفحہ نکالنا ہے یا جو پہلے چھپی تھی اس کا نکالنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون صرف یہ جو پہلے چھپی تھی اس کا نکالنا ہے چلے یہ جو سائٹ پہ نمبر دیئے ہوئی ہے وہی ہے نا جی جی میں ایک مٹا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ سے چھانا ہے میں نے نکالی اب آپ نے اس میں سے مجھے دکھانا ہے وہ موسیقا 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 موسیقی 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 اگر آپ نہ دکھا سکے تو آپ نے تسلیم کرنا ہے کہ یہاں میں مرزا صاحب نے جھوٹ لکھا ہے مرزا صاحب نے بالکل جھوٹ نہیں لگا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں چلے چلے کوئی دیں کوئی میرے پاس بھی ہے وہ ان سے بھاگ گئی ہے مرزا صاحب نے زندگی Xiaomi موسیقی اب یہ دیکھیں اس میں یہ جو الہام موجود ہے یہ روحانی خزائن کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں میں روحانی خزائن کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں روحانی خزائن کا صفحہ نمبر چارتو چینویں آپ کو بتا رہا ہوں سارجی آپ کیوں پرشاندو چارتو چینویں یہ ہے یہ برحانی خزائن کا صفحہ نمبر چارتو چینویں یہ ہے یہاں پر نفق کی بات حضور وہاں پر بیان فرما رہا تھے اس آئیت کی بات اس آئیت کا بارے میں حضور نے کہا کہ یہ آئیت وہاں پر بیان کی گئی ہے بلکل بھی نہیں کہا حضور نے روح کے نفق کی بات کی ہے سنیں میری بات سنیں حضور نے میں دراصل یہ صفحہ نمبر چیک کرتا کیونکہ روحانی خزائن میں جو صفحے ہیں جو سب سے پہلا آدیشن تھا اس میں یہ تھا میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں حضرت مردہ غلام صاحب قادرین علیہ السلام نے یہ روحانی خزائن جلد نمبر انیس کے صفحہ انچاس میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کے روح کا نفق جس کے روح کا نفق صفحہ چار سو چھانوے میں ظاہر کی گیا روح کے نفق کی بات ہوئی اس آئیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سارتی یہ آپ تجل افریب کسی اور قدیج کا سنیں آپ اب اس میں میں آپ کو روحانی خزائن جل ایک پر لے کر جا رہا ہوں اب کون سے روح کا نفق کی بات ہو رہی ہے اب یہ پوری وہ الہام لکھتے ہیں یا آدمہ اس کون آنتا وزوجکل جنتا یا مریمہ اس کون آنتا وزوجکل جنتا یا احمدہ اس کون آنتا وزوجکل جنتا نافخت فیقہ من لدنی روح السجق اے آدم اے مریم اے احمد تو اور جو شخص تیرہ تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے یہ نفق کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے اور یہ حضور نے صفحہ نمبر چاٹھو چھانوے بتایا یہ صفحہ نمبر چارٹھو چھانوے میں یہ الہام موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں گوھر سے دیکھیں یہ روحانی خزن کا صفحہ نمبر پانچ سنوے ہے اور براہینی ایم جے کا صفحہ نمبر چارٹھو چھانوے بکی یا حاش کے درشیہ نمبر تین جی سار جی آپ نے آپ کی بات ہوگی مکمل آپ نے کہا یہ جو الہام ہے جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی ہے ہماری بات کان شروع ہوئی ہے کہ یہ الہام سے شروع ہوئی ہے نا درہ توجہ سے میری بات سنیے گا یا عیسیٰ انی متوفی کا میں نے کہا مرزا قادیانی نے اس کے نیچے جو بات لکھی ہے کہ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت کے اندر ہے یہ جو آیت بیش کی گئی ہے اس کے اندر اس کا ترجمہ مرزا صاحب نے کہا یا یہ جو پدیش والا ہے آپ نے کہا یہ لکھا ہے صفحہ نمبر چارٹھو چھانوے میں میں نے کہا دکھائیں اس میں تو آگے سلسلہ ہو رہا ہے یہ جو مرزا صاحب نے کہا عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے میں نے پوچھا اس آیت میں کس کا ترجمہ ہے آپ نے کہا اس کا ترجمہ نمبر چارٹھو چھانوے میں دیکھا ہے اس کا تو چارٹھو چھانوے میں ذکر ہی نہیں ہے اگلے عیسیٰ کر ذکر ہے کہ جس کی روح کا نفق سفرم اتنے پر ظاہر ہے یہ جو پیدا ہونے والا عیسیٰ یہ کہاں پر ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ہماری جتنی بحث چل رہی ہے یہاں عیسیٰ انی متوفی کا پر چل رہی ہے سورہ عالی مران کی آئیت آپ نے پیش کی ہے میں نے نہیں کی میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کتی و دلالت آئیت نہیں ہے اس کا ایک ترجمہ ہے عیسیٰ پیدا ہو گیا ایک ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلیپی موتو سے بچاؤں گا ایک ترجمہ آپ نے بتایا کہ مسلوبیت سے بچانے کا اشارہ ہے یہ کتی و دلالت نہیں ہے یہ آپ کا جھوپ ہے جو لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کی ہے اس کا تو چار پانچ ترجمہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں نے خود کر دی ہوئے ہیں اور ایک جگہ پہ کیا ہے کہ میں تجھے پوری نعمت دوں گا یہ پانچوان ترجمہ ہے آپ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ کی بات مکمل ہوگی ہے جی ہوگی اب بیج میں بولنا نہیں حضرت مرزا غلام صاحب قادرین علیہ السلام نے سلیپی موتوں سے جو بچاؤں گا میں اس کے بارے میں تفصیل سے جواب دے چکا ہوں حضرت مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ لانتی موت سے بچاؤں گا میں اس کا تفصیل سے جواب دے چکا ہوں میں اس کا دفاع بھی کر چکا ہوں اس کے بعد حضرت مرزا غلام صاحب قادرین علیہ السلام نے روحانے گزائیں جیل نمبر انیس صفحہ انچاس کے اوپر جو یہ علام نکل کیا ہے علام لکھا یا عیشہ انی متوفی کا مجھے آپ سب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات بیان کریں کہ یا عیشہ انی متوفی کا کیا ہے اس پورے الہام کا یہی صرف ترجمہ بند ہے کہ وہ عیشہ پیدا ہو گیا یعنی یا عیشہ وہ پیدا ہو گیا سنیں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی سامین اکرام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس الہام کا مطلب ہے یا عیشہ وہ پیدا ہو گیا یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے الہام کا صرف ایک مطلب حضور نے دکھ دیا وہ عیشہ پیدا ہو گیا حضرت مرزہ غلامہ مسابقہ دنین علیہ السلام کو جو مدعا تھا وہ یہ بات بیان فرمانا تھی کہ یا عیشہ انی متوفی کا یہ پوری جو الہام حضور نے نکل کیا ہے حضور نے یہاں پر نکل کیا ہے کہ اس جگہ میرا نام عیشہ رکھا گیا ہے کیونکہ یا عیشہ مجھے کہا گیا ہے اور اس الہام نے ظاہر کیا اس الہام نے ظاہر کیا کیا یا عیشہ یعنی کہ وہ عیشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ عیشہ مخاطب کیا گیا ہے جس کے روح کا نفق صفحہ 496 میں ظاہر کیا گیا تھا جو کہ میں آپ کو صفحہ 496 کی تحریف بہہمدہ کے صفحہ 590 کی تحریف آپ کو پیش کر چکا ہوں تو آپ نے جو باقی ایک تجمہ اور میں اس کے بارے میں حضور کی کتاب سے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے اس کی تردید کر دیا جب ایک شخص ایک تحریر کی تردید کر دے وہ بندہ پیش کر نہیں سکتا یہ اصول ہے مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ایک چیز کی خود ہی تردید کر دے تو اس کو پیش کرنا ہماکت ہوتی اس کو پیش بندہ نہیں کر سکتا یہ حضور نے خود ہی تردید کر دیا اب باقی رہ گی بات تین ترجمہ کی ترجمہ تین نہیں بلکہ ترجمہ صرف ایک ہے وہ کیا میں تجھے لانتی موت سے بچاؤں گا لانتی موت سے بچاؤں گا موت سے بچاؤں گا نہیں اس میں بھی تبعی موت ہے میں تجھے سلیبی موت سے بچاؤں گا اس میں بھی سلیبی موت سے بچاؤں گا تبعی موت سے بچاؤں گا کہ ذکر نہیں بلکہ تبعی موت دوں گا اس میں بھی تبعی موت ہے پھر آپ نے کہا اس میں صلیبی موت سے بچانے کا اشارہ ہے یعنی اس میں بھی صلیبی موت سے بچانے کی بات کی گئی طبعی موت سے بچانے کی بات نہیں کی گئی یعنی قرآن پاک کی اس آیت میں توفیق مانی موت ہے حضرت مردہ غنام صاحب کالنی علیہ السلام نے جتنے بھی تحریدات میں یہ لفظ استعمال کیا یہ آیت استعمال کی وہاں پر یہ پوری نعمت دینے کا علاوہ یہ تو حضور نے تردید کر دی اس کے علاوہ حضور نے جہاں پہ یہ معنی بیان کیا ہے وہاں پہ اگر تلانٹی موت سے بچانا ہے یا وہاں پہ صلیبی موت کی طرف اشارہ ہے ان سارے جوگر پہ یہی معنی ہے کہ میں تو یہ طبعی موت سے ماروں گا نہ کہ طبعی موت سے بچاؤں گا آپ کی بات ہوگی بوری جی اچھا جی آپ توجہ سنیئے میں نے آپ سے صرف اتنا سوال کیا تھا کہ یہ آئے سور عالم ران کی مردہ صاحب نے اس کے آگے یہ لکھا ہے کہ یہ عیسیٰ پیدا ہو گیا آپ سے میں نے ڈیوان یہ کی تھی کہ اس پوری آیت میں سے یہ پیدا ہونے والا ترجمہ کس فکرے کا ہے آپ نے نہیں بتایا ایک بات دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ جو براہین احمدی میں لکھا ہے میں تجھے پوری نعمت ہوں گا آپ نے کہا یہ ان کی غلطی ہے ایسا ہی کہا ہے نا پس صرف ہاں نامیں جواب دیجئے گا جی اب مردہ صاحب کی غلطی آپ کہہ رہے ہیں مگر مردہ صاحب اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں نے جتنے دلائل دیئے ہیں وہ قرآن و حدیث سے دیئے ہیں میں نے اس کتاب کے آخری صفحے میں مردہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کا جو محتمیم ہے جو وارث ہے ظاہراً اور باطناً براہین احمدی اکا جس میں آپ کہہ رہے ہیں غلطی ہوگی مردہ صاحب سے وہ کہتے ہیں یا رب العالمین ہے اس کتاب کا متولی اس کتاب کا محتمیم مجھے بتائیے جس کتاب کا محتمیم اور ولی جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہو اس میں غلطیاں نہیں ہوتی ایک بات اس دین میں رکھئے گا اچھا دوسری بات آپ نے دوسری بات میں آپ دعا دوں اس کتاب کو مردہ صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور اس کا نام قدبی رکھا گیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ غیر متزلزل ہے بیڑی مضبوط کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گئی مگر انہوں نے بھی مرزا صاحب کی غلطی مرزا صاحب کو نہیں بتائی پھر آپ کے خلیفہ مرزا بشرو دین محمود صاحب اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے اب الہامی کتاب کے اندر مرزا غلام کا یعنی صاحب غلطی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالی اس کتاب کا وارث ہے اور مرزا صاحب کو کوئی بندہ کوئی بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں یہ کہا اس میں آپ نے یہ غلط باب لکھی ہے اللہ تعالی نے بھی درستگی نہیں کروای اس میں یہ غلط عقیدہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ میں تو جب پوری نعمت ہوں گا بشرو دین محمود صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتاب مرزا صاحب نے اللہ تعالی سے اشارہ پاگے لکھی ہے یعنی اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ براہین عمدیہ نامی کتاب لکھو تو یہ لکھی گئی ہے اور دوسرے نمبر پر مرزا بشرو دین میں مصطف یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے خاص سزانِ الٰہی کے تحت لکھی گئی ہے اور یہ کتاب درہنے ایمدیہ کی ذکر کر رہا ہوں ساری کتابوں کا نہیں آپ مجھے یہ بتائیے جس کتاب کا وارث اللہ ہو حد سے مقصر مجھے ابھی بات ختم نہیں ہوئی میکنہ آپ نے جواب چھوڑا سا دینا ہے جس کتاب کا وارث اللہ ہو جو کتاب اللہ کے اشارے پر لکھی جائے جو خاص سزانِ الٰہی کے تحت لکھی جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اس کتاب میں غلط عقیدہ آسکتا ہے کہ آپ کا ایمان ہے شامل صاحب آپ نے بات پوری کریں میں انشاءل آپ کو تفسیر سے جواب دوں گا آپ نے بات پوری کریں ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہے تو پھر مرزا صاحب جھوٹ بول رہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اس کتاب کا محتمم اور وارث اللہ تعالی ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کتاب کا وارث اللہ ہوگا جو اللہ کے اشارے پر لکھی جائے گی جو خاص فضانِ الٰہی کے تحت لکھی جائے گی پھر وہ خواب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اس کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں اور پھر ایک سکنٹ ایک سکنٹ اس کتاب میں مرزا صاحب نے کم از کم کوئی میرا خیال ہے دس بارہ صفات میں یہ بات بار بار لکھی ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنے ہم نے دلائل لکھے ہیں جو دعوے کیے ہیں وہ قرآن و حدیث سے لیے ہیں اپنی طرف سے ہم نے کوئی دلائل پیش نہیں کی اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں پیش کیا جہا 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 جو ہم نے پندرہ تقریباً سپارے اس کتاب میں پیش کیے ہیں وہ سارے قرآن و حدیث سے ہم نے بات کی ہے اب آپ بتائیے کہ یہ مرزا صاحب کی غلطی تھی تو پھر مرزا صاحب نے جو لکھا یہ کتاب سارا کو جو میں نے بیان میں کر دی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کی بات مکمل ہو گیا جی 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 میں اس بات کے پر ذکر کر دوں کہ حضرت مرزا بشریتین محمود صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کتاب الہامی کتاب تھی یہ میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں یہ مرزا بشریتین محمود صاحب نے اس حصے کے مطلق یہ استعمال کیا جس میں حضرت مرزا غلام صاحب قادرین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الہامات لکھے سب سے پہلا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب قادرین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ میں یہ آیت کا ترجمہ جو لکھ رہا ہوں انہیں متوفی کا ورافی کا میں تو یہ پوری نمی دوں گا یہ خدا کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ اس کا معنی یہ ہے یہ کہیں بھی حضور نے انہیں رکھا تیسری بات یہ بیان کر دوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب قادرین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو حضور نے خود یہ بات بیان کی تھی کہ جب تک مجھے خدا نے اس غلطی پر رمادہ نہ کیا جب تک مجھے خدا تعالی نے اس غلطی پر نہ ٹوکا غلطی پر نہ روکا اور خدا نے مجھے بتایا کہ یہ غلط عقیدہ اور اللہ تعالی نے بار بار وئی نہ کی میں اس عقیدے پر ڈڈڑ را جو کی ہے عقیدہ تھا کہ عیسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجیس میں انصری زندہ سمان پر چلے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے جب اللہ تعالی نے بھئی کے ذریعے بتا دیا کہ عیسی اللہ علیہ وسلم افات پر چکے ہیں تو اللہ تعالی کے بتانے کے بعد ہی اس غلطی کو سرخم تسلیم کر کے آپ نے یہ بات بیان فرما دی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی میں نے اس جگہ توفیق امانی غلطی سے پوری نعمت دینے کا کر دیا ہے حضور نے اس کو ختم کر دیا حضور نے اس کا منصوب قرار دے دیا حضور نے کہا کہ یہ ترجمہ جو ہے اس کی میں تردید کرتا ہوں یہ ترجمہ بالکل بھی نہیں ہے حضور نے اس کی تردید کر دی جب ایک شخص خود تردید کر دے اس کو پیش کرنا ہماکت ہے پھر حضور نے اس ترجمہ کے بارے میں کہیں بھی یہ بات بیان نہیں کی بلکہ حضور تو یہ بات لکھتے بھی ہیں کہ میں نے کسی جگہ یہ بات لکھی نہیں کہ میں نے یہ خدا کی علام کے ذریعے لکھا کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ انہی متوفی کا کہ پوری نعمت دوں گا یہ خدا نے مجھے علاما بتایا یہ حضور نے کسی جگہ دعویٰ نہیں کیا حضور نے عزالہ احام جو اس کے بعد کی کتاب ہے تقریباً تیسری جن میں آتی تیسری نمبر بھی کتاب عزالہ احام حضور نے اپنا فتح اسلام توظیر مرام عزالہ احام میں اپنے دعویٰ پیش کی ہیں اور اس میں حضور نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے بتایا کہ توفی کا معنی میں تو یہ پوری نعمت توفی کا معنی مہت ہے اور اسی کتاب میں توفی کا معنی مہت دوں گا ثابت کیا لغات سے قرآن کریم سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کی کتب سے ثابت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توفی کر رہا ہو اور لفظ ہے اس میں کوئی نوم کرینا نہ اور بابی تفاول چھو تو وہاں برمانی سوائی مہت کے سوائے کبز رو کا کوئی اور بنتے نہیں ہے یہ قرآن سے بدلائی دی ہے اور ابھی تک اس پر آپ نے جواب نہیں دیا تو حضرت مردہ غلام صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس آیت کے ترجمہ لکھنے میں کسی جگہ پہ یہ بات بیان نہیں کی کہ میں اس آیت کے ترجمہ علاما لکھ رہا ہوں حضور نے جو اسلام کے بارے میں دلائل دیئے تھے وہ اپنے علامات پیش کیے تھے علامات پیش کیے تھے کہ یہ دیکھو حضرت مردہ غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کے لام ہوتا ہے اور پھر حضرت مردہ غلام صاحب قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہوگی بات بوری جی میری بات کملیڈ ہوگی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی یا اسے نعمت وفی کا لکھ کے لکھا کہ میں تجھے بوری نعمت ہوں گا کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت مرزا صاحب کو پڑھانے پر پڑھنا آتا تھا جیسے گا کیا نہیں آتا تھا دیکھیں نہ مرزا صاحب اپنے آپ کو عالمی عشق Zeiten کہ نہیں پیش کرتے مرزا صاحب نے جب اس کتاب کو لکھا ہے نا اس کے بہت عرصے بعد مرزا صاحب فوت ہو کے جہاں جانا تھا تو چلے کہ مرزا بشیر الدین محمود کا دور آیا تو مرزا مرزا بشیر الدین محمود نے بعد میں کتابیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب خاص سزانِ الہی کے تحت لکھی گئی ہے اب مرزا بشیر الدین جو بات کر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں براہین احمدیہ جو ہے یہ خاص سزانِ الہی کے تحت لکھی گئی ہے اب مجھے بتائیں خاص سزانِ الہی کے تحت لکھی گئی ہے اور اس میں اقیدہ غلط آ رہا ہے پھر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں براہین احمدیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا مرزا علام قادیانی کو کہ یہ کتاب لکھو ٹھیک ہے اب درائن ایم دی جب کتاب لکھی ہے مرزا صاحب تو فوت ہو گیا مگر بشیر الدین بعد میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہے جو آپ کا دوسرا خلیفہ ہے مرزا صاحب کا بیٹا ہے تو بعد میں بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ سے اشارہ پا کے لکھی یہی ہے شما صاحب میں ایک بشیر الدین صاحب کی میں یہ رکارڈنگ ایک گھنٹہ بیس منٹ کیوں کہ میں اس کو سیف کر کے دوسری چلاتے ہیں پھر آپ بات کانٹینیو کریں میں نے کہا یہ زیادہ نہ ہو جائے صرف ایک منٹ یا بولیں مجھے بھی مجھے بھی زیادہ ایک منٹ اس کو پھر روکے رکارڈنگ میں بھی دوسری لکھا لو تاکیز آیا رہا ہو جائے در ایک منٹ ہوڑ کیجئےई کیوئے مفیص اب آپ نے یہ کہا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب مرزا صاحب کی وفات کے بعد بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے برائن احمدیہ یہ خاص فضان الہی کے تحت لکھی گئی ہے آپ نے تو یہ کہہ کے جہان چھوڑا لی کہ مرزا صاحب کی غلطی تھی مگر مجھے یہ بتائیے جو کتاب خاص فضان الہی کے تحت لکھی جاتی ہے اور آپ کے سیکنڈ کہلیف مرزا صاحب کے بیٹے اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اس میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے اشارہ کیا تھا اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ کتاب لکھو اب سارا داروں مدار اس کتاب پر لکھنے کا اللہ تعالیٰ پر چلا گیا ہے اور جب مرزا صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے مرزا صاحب نے خوص اس کتاب کو اللہ سے منصوب کر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی غلطی یا تو یہ مانیں اگر یہ مرزا صاحب کی غلطی ہے تو پھر اس وقت یہ کہیں کہ مرزا صاحب کو ابھی قرآن پاک کی صحیح سمجھ نہیں تھی وہ ابھی بچے تھے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے وہ ان پڑھتے اس لیے ان سے ہی غلطی ہو گئی مگر اس کے لیے بھی مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اگر آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں مرزا صاحب کی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے بات سمجھنے میں اچھا جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے الہام کی اس وقت مرزا صاحب کو الہام ہوتا تھا یاد رکھئے گا اور الہام کر کے مرزا صاحب کہتے ہیں اررحمنو اللہ مل قرآن اب اس کا جواب سن لیجیے گا مرزا صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب مجدد بھی تھے یاد رکھئے گا خالی نہیں تھے معمور من اللہ بھی تھے جب یہ کتاب لکھی گئی ہے نا یہ معمول من اللہ نے لکھی عام بندہ نے نہیں لکھی اچھا کیا کہتے ہیں کہ الہام ہوا الرحمن والنم القرآن اب اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی اطاع کیے ہیں اور میرا نام اول مومنین رکھا ہے اور مجھے سمندر کی طرح معرف اور حقائق سے بھر دیا گیا ہے اور مجھے بار بار الہام دیا گیا کہ اس زمانے میں کوئی معرفتِ الہی اور کوئی محبتِ الہی تیری معرفت کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ مرزا صاحب تو ماشاءاللہ معمول من اللہ تھے مجدد بھی تھے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معمول من اللہ ہو اور وہ اس قسم کی غلطی کرے اس کتاب میں جو اللہ لکھوا رہا ہے یا تو مرزا صاحب کی بات غلط ہے یا مرزا بشیر الدین محمود کی بات غلط ہے اب باپ بیٹے میں سے جس کو مرضی آپ جھوٹا کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اب آگے بتائیے کیا کرتے ہیں آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں آپ نے صرف اس میں ہے کہ نئی بات بیان کی پچھلے تو آپ نے وہی باتیں کی جو میں نے آپ کو جواب دے دی ہے میں دوبارہ عرض کر دوں گا آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بات لکھے کہ یہ کتاب آپ نے کیا لفظ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لکھے گئی ہے فیضانے لفظ بولا تھا خاص یہ لفظیں خاص فیضانے الہی کے تحت لکھی یہ لفظ یہ کتاب خاص فیضانے الہی سے لکھی گئی ہے میں آپ کو اس بات کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی مجددین ہوں گے جتنے بھی محدثین ہوں گے یا جتنے بھی علمائی کرام ہوں گے وہ اپنی کتاب خاص کر جس میں کوئی جواب دیتے ہیں کسی شخص کو یا کسی منکرینی حدیث کو یا منکرین کسی کو بھی وہ اس میں یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ یہ خاص فیضانے الہی سے لکھی گئی ہے اس کے باوجود اس میں کوئی ایک آدھ غلطی ہوتی ہے جس کی بعد میں وہ تعدید کر دیتے ہیں یا وہ نہیں کرتے اب آپ نے پوری کتاب یہ پڑھی پوری کتاب پڑھنے کے بعد اس وقت مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر کوئی اعتراض نہیں کیا کسی قسم کو کوئی اعتراض نہیں کیا جیسے ہی مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ مجھے سنیں جیسے ہی مرزا صاحب نے دعویٰ کیا جیسے ہی مرزا صاحب جیسے ہی مرزا صاحب جب آپ نے انسان ہو تو آپ مرزا صاحب کو بچانے کے لئے محمد صلی اللہ تعالیٰ کا فارہ لیں گے تو اس وقت مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی کہ فیضانِ الٰہی سے یہ کتاب لکھی گئی جبکہ مرزا صاحب نے بھی یہ بات بیان کی فیضانِ الٰہی سے لکھنے کے بعد اگر ایک چیز کی غلطی ہو گئے تو اس غلطی کو حضرت مرزا صاحب قادئنی اللہ تعالیٰ نے بعد میں پہنچ اٹھ کر کے اس کی تردید کر دی تو مسئلہ کیا ہے جب حضرت مرزا غلم صاحب قادئنی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی وضعت کی ہے خود اس بات کی وضعت کر رہے ہیں کہ میں نے اس کی معنی الہامِ الٰہی سے نہیں لکھا یعنی خدا کے الہام سے نہیں لکھا حضور اس کی تردید کر رہے ہیں میں اس بات کو یہی ختم کر دوں گا اگر آپ مجھے حضرت مرزا غلام صاحب قادئنی کی کتاب سے یا خلفاء کی کتاب سے کسی بھی کتاب سے خلفاء کا بیچ میں ٹاپک نہیں تھا لیکن پھر بھی خلفاء میرے لئے حجت ہے ان کی بات میرے لئے حجت ہے تو آپ مجھے خلیفہ کی بات ہے آپ مجھے مرزا بشرتن محمود یا کسی بھی خلیفہ کی کوئی ایسی تحریف پیش کر دیں جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہو کہ مرزا صاحب نے اس جگہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی اکلیہ میں جو لفظ متوفی کا معنی میں تو یہ پوری نعمت دوں گا اس کا معنی الہامی الہی سے لکھا ہے تو میں آپ کی بات مالوں گا باقی اب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی مرزا صاحب نے اس وقت کیا قرآن پاک کے علم نہیں رکھتے تھے میں آپ کو قرآن پاک کی کئی ایسی آیات پیش کر سکتا ہوں جس وقت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیات اس آیت کا مطلب نہیں پتا تھا بعد میں کچھ دیر بعد اس آیت کا مطلب پتا لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بتایا یعنی جس پہ قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ ﷺ پہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تو قرآن پاک نازل کرنے والے شخصے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہے تو اس وقت ان کو اس آیت کا معنی نہیں پتا تھا بعد میں جب معنی پتا لگا تو بتا دیا اس میں اعتراض نہیں ہوتا کہ پہلے پتا لگا پتا لگا تو بتا دیا اس میں اعتراض کس بات کا ہے شمس صاحب اعتراض اس پر کریں کہ آپ یہ مجھے دلیل دیں کہ مردد صاحب نے ایک جگہ یہ کہا کہ خدا نے مجھے علام سے بتایا کہ اس کا معنی میں تو یہ پوری نعمت دوں گا اور پھر بعد میں مردد صاحب دوبارہ کہیں کہ خدا نے مجھے علام سے پھر بتا دیا نہیں پوری نعمت دوں گا غلط ہے تم یہ کر دو تو آپ کو یاسی تحریک پیش کریں یہ معاملہ اسی سے ختم ہوگا آپ کو یاسی تحریک پیش کر دیں جس میں حضور نے یہ بات لکھی ہو کہ میں نے اس جگہ پہ یہ ایمانی جو پوری نعمت دوں گا کیا ہے یہ میں نے الہمی الہی سے لکھا بات ختم ہو جائے گی آپ کی بات پوری ہو گئی اچھا مجھے یہ بتائیے میں امادرے چاہتا ہوں ایک بات میں وضعات کر دوں جیسے طرح کہ آپ نے بھی پہلے کہا تھا کہ ایک سکر رکھے میں ایک بات کی وضعات کر دیتا ہوں آپ نے اس وقت یہ بات قیان کی نے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وہ اللہ مالقرآن کی مردہ صاحب کو اللہ تعالی نے کہا کہ میں جو قرآن سکھاؤں گا حضور نے آیت پیش کی تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہے یعنی براہین اے احمدیہ میں پوری قرآن کریم کی جتنے بھی آیات پیش کی ان ساروں کے مفہوموں مطالب تشریح و توضعیات سب جھوڑ گئے صرف اس ایک آیت کی غلطی جس کی تردیر بھی بات میں کر دی گئی اس آیت کو صرف پیش کرنا یہ اسی بات کے دلیل ہے کہ واقعی آپ نے مردہ صاحب کی باقی ساری تردیرات کو مان لیا ہے تو اس تردیر کو آپ نے صرف ایک موضوع بنا لیا ہے صرف آپ نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ مردہ صاحب نے خدا کی طرف غلطی منصوب کیا جبکہ مردہ صاحب نے خدا کی طرف غلطی منصوب نہیں کی یعنی پورے قرآن کی تشریح الحمدللہ مردہ صاحب سمجھ گئے لیکن ایک آیت کو وہ نہیں سمجھے کہ یہ ضرور لکھ چکی ہیں بعد میں کہ میں نے وہی عقیدہ رکھا جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ عیسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جس میں سے زندہ اسمان پر چلے گئے ہیں جب خدا نے مجھے بتایا کہ عیسیٰ فوت رجگر میں نے قرآن پاک شکر دلیل دی کہ عیسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاق پر چکے گئے میری بات ختم ہوگی میں ایک بات جہاں پر بزاعت کر دوں اب ہماری بات اینڈنگ کی طرف چلتی ہے اینڈنگ کی طرف اینڈنگ کی طرف یہ چلتی ہے کہ میں نے بات اپنی ختم کرنی ہے اب آپ اپنی بات ختم کرنے پھر اس کے بعد میں دو منٹ کے لیے بولوں گا پھر دو منٹ کے لیے آپ آخر پر بول لی جگہ آخر پر آپ بول لی جگہ پھر ہماری بات ختم ہو جگی کچھ اور نہیں ہے تو یاد آئے کر لے پہلے آپ میں ابھی آپ کو دلیل نہیں دے رہا میں آپ کو ٹائم میں ختم ہونے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تقریبا ہماری بات ایک گھنٹہ بیس منٹ پہلے ڈیٹھ گھنٹہ چل گی یہ جو میری ساری آپ سے گفتگو ہی ہے ایک بات تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا میرا جھگڑا کوئی نہیں ہے ہم دوبارہ بھی گفتگو کریں گے بڑے تحمل سے بڑے پیار وہاں بسے اس بات کو چھوڑے پیار سے کریں گے لیکن آپ دلیل پیش کریں ٹائم شاڑا دلیل پیش کریں پھر ہم بات وائن اپ کریں سنتا لے اس لئے میں نے کھلا رکھ لیا رضائی پر تیجھے سے جب بات کر رہی ہونا تو کھلا ٹائم ہونا چاہیے اچھا آگے بات سول لیتی آپ نے کہا کہ جب قرآنی آیات نازل ہوتی تھی تو ان پر کچھ مطلب اسی وقت ظاہر نہیں ہوتے تھے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان پر تو قرآن نازل اس وقت ہو رہا تھا ساتھ ساتھ اللہ ان کو بتا رہا تھا ٹھیک ہے جب مرزا صاحب کا وقت دور آیا اس وقت تک قرآن پاک کی تفسیریں قرآن پاک کی تراجم بہت کچھ علم جو ہے وہ دنیا میں تھا اور مرزا صاحب نے یہ علم مختلف مولویوں سے پڑھا ہے ٹھیک ہے مرزا صاحب کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مرزا صاحب کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ مرزا صاحب نے پڑھا ہے اور نبی صاحب نے کسی سے یہ علم دنیا بھی اس پاتھ سے نہیں سیکھا تھا نہ پڑھا تھا ٹھیک ہے اس لئے اپنی درست کی فرما لیجیے کہ اس طرح جھٹ سے اٹھ کے نبی صاحب کے پاس نہ چلے جایا کہ رہے ہیں کہ جی ان کے یہ ہوا ہے ان کے دور میں احکام نازل ہو رہے تھے آج کوئی احکام نازل ہویا کل کچھ ہو رہا ہے پرسوں کچھ ہو رہا ہے مرزا قادیانی کے دور میں ایسا نہیں تو مرزا قادیانی کے پاس مکمل شریعت موجود تھی سارا کچھ تھا میں نے آپ کو اس کا جواب دیا اب سن لیجی آگے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہاں لکھا گئی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے الحام پا کے لکھا یا مجھے اللہ نے کہا ہے دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب آپ تو پوری کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص فضانِ الہی سے لکھی گئی ہے انہوں نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس ٹھکڑے کو نکال لیں تو پھر باقی جو ہے وہ فضانِ الہی سے لکھی گئی ہے یہ فضانِ الہی میں شامل نہیں ہے سمجھا کریں بات کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو کہہ رہے ہیں بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہیں ٹھیک ہے اچھا مرزا بشیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو نور اور ہدایت قرآن پاک میں موجود ہے نعوذ باللہ وہ مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی ہے مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی مالک ہیں اور پھر ایک جگہ لکھا ہے اپنے احمدیوں کو انہیں مخاطب کر کے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے کتابیں لکھوائیں ہیں تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ کتابیں ممولی نہیں ہیں آپ کے نزدیک یہ بڑی اہمیت کی مالک ہے وہ لہتا بات ہے کہ جماعت احمدی قفرات نہیں پڑھتے مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے تو مجھے یہ بتا رہی ہے جب ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں سنی اگر یہ پڑھتے ہوتے تو مبشر کالوں صاحب آگئی شکوہ نہ کرتے بچارے جلسے میں انگلین بیٹھ کے ان کی ویڈیو میں آپ کو سینڈ کروں گا پرشان نہ ہوئیے گا مبشر کالوں صاحب تاقید کریں یہ تو حضور کی تاقید یہ تو حضور مرزا صاحب کا جنلی مرزا صاحب کو سنیے مرزا صاحب کے نزدیک تو میرے رضائی چچا مرزا مسعور کا ایمان ہی نہیں پکا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو شخص میری کتابوں کو تین دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کا شبہ ہے تو میجے تو اللہ کے لئے کوئی موقع ملے مرزا مسعور صاحب پاکہ یہ میرا کوئی بہاپ پنچا دے کہ اپنا مرزا صاحب کے خلیفہ تو آپ ان کے ہیں مگر ایمان تو ان کے مطابق کر لیجئے چلے بہر اس کو بھی چھوڑتا ہوں یہ دنیاوی تعلیم یہ دنیاوی تعلیم اسی طرح کی میں اس بات کے بجواب دے رہتا ہوں اصل موضوع کے بات چھوڑے یہ جو آپ نے بیٹ میں یہ ایک نئی تحریر پیس کر دی میں اس کو بجواب دے رہتا ہوں میں اس بات کے بجواب دے رہتا ہوں مرزا غلامہ صاحب قادمی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی یہ بلکل اسی طرح کی تعلیم تھی یہ بلکل اسی طرح کی تعلیم تھی شروع کی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ جس گھر میں بلی کتا تصویر کوئی طرح کی چیز ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اگر یہ بات آج کے دور میں بھی اگر اس تعلیم کو اپنا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے گھروں میں نہ اللہ تعالی کی رحمت آتی ہے مطلب یہ ایک ایسی بنیادی تعلیمات تھی جو لوگوں کو صرف اجاغر کرنے کے لئے دیں گئی صرف وصرف اس چیز سے نکالنے کے لئے دیں گئی اس کو آپ آج کے دور آج کے دنے میں یہ بات میں فیٹ نہیں کر سکتے چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میں بات کو لمبی نہیں کرتا ویسے تو اپنی ایک نبی نے اپنی حفاظت کے لئے ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں مردہ صاحب نے وہ شروع بھی پالا ہوا تھا براہ چھوڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لئے میں بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لئے ایک شخص رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے تھے تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جایا کرتا تھا ہمیشہ ساتھ جایا کرتا تھا یہ آپ تاریخ ابن کسیر پڑھیں تاریخ ابن کسیر پڑھ کے صورت المائدہ کی صورت المائدہ کی اس میں یہ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص ہمیں صحابہ کرتا تھا آپ آگے بات کریں جو بات آپ اضافی کریں گے جو اضافی بات کریں گے جو اضافی بات کریں گے اس کا جو میں بیٹ میں دوں گا بولیں بات تو سنیے آپ برائین احمدیہ کا صفحہ نمبر ایٹی ایٹ نگا لیے ذرا ایک انا برائین احمدیہ کا صفحہ مرائین احمدیہ کون سی اس اگر دو اろ م چارم یا پنجم آپ کے باəس رہانی کون سی نکال دو براین احمدیہ کا موقع دنو یہ بھی نہیں پتا جس میں بات کر رہے ہیں وہ جس میں کہ رہے ہیں وہ شخصو بیس on برائین احمدیہ کا م underlying this کا عبارتی منسے کیسے کتاب میں ہے براین احمدیہ چاہ ل Cornu جی پیج نمبر ایٹی ایٹ روحانی خزائن روحانی خزائن کی ایک ہی جلد ہے نا یہ پہلی جلد یہ آپ نے براہین ایم دے کر ذکر کیا تھا مجھے لگا کہ پتنی آپ شاید پانچویں جلد کی طرف چلے گی ہیں یا کوئی تیسرے ایسے کی طرف چلے گی یا کوئی چوتھے ایسے کی طرف چلے گی آپ کو ایسا ہی لگے گا کوئی رضائی پتیجے سے بات ہوتی ہے جی رضائی پتیجے سے بات ہوتی جی مجھے بتائیں جی روحانی خزائن کی جلد نکال آئی ہے بولیں صفحہ نمبر ایٹی ایٹ نکالی ہے صفحہ نمبر ایٹی ایٹ آگیا ایک میں صفحہ نمبر ایٹی ایٹ آگیا اب آپ نے شما صاحب آپ نے تین پہلے دعوے کیے تھے تین یہ باتیں کی تھی میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن آپ کی بات ختم ہونے کے بعد اب آپ مجھے ساست کھرو رہے ہیں تو میں ساست کھرو رہا ہوں پیجنبر ایٹی ایٹ نکالی میں نے سن آگے آگے چلیے یہ یہ جو لکھا ہے نا نیچے دوسرا بہرا جس میں لکھا ہے سوم یہ ہمارا ہر یاک ساپا روشن رہے جی جی اچھا اس میں ذرا تھوڑا سنا مجھے پڑھ کے سنائیں گے بہلا میرا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیقت قرآن مجید اور برائن صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہیں اس کتاب کے جتنے دلائل ہیں مردہ صاحب نے کہاں سے لکھے ہیں قرآن سے ٹھیک ہے یا جو فضائل فضائل اور محاسن اگر چلیں ذرا اب وہ کون سی ہے اشارہ کیا ہے نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی مرزا صاحب کہتے ہیں اپنے قیاس سے میں نے کوئی دلیل اس میں نہیں دی ٹھیک ہے اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے یعنی اس کتاب کے اندر مرزا صاحب کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دعویٰ نہیں ہے چنانچہ جاب جاب وہ سب آیات جن سے ہمارے ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے قیاس سے نہیں کیا سنتے جائیے گا اس کتاب کے بارے میں جس کے لیے آپ اتنا کہہ رہے ہیں سفا نمبر وان تھلٹی پہ سفا نمبر وان تھلٹی پہ جی یہاں پہ یہ کہتے ہیں صرف ایک منہ سفا نمبر ایک سو تھری میں وہ لکھ رہا تھا کچھ ایک سو ٹھیک ہے اچھا جی اس میں یہ جو پانچوہ لکھا ہوگا ہے نا نیچے چوتھے کے نیچے پانچوہ ہے اس کو تھوڑا سا میں نیچے سے پڑھنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں اس کتاب کا یہ فیدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حقائق اور معرفی کلامی ربانی کے ملوم ہو جائیں گے ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں کیوں کہ تمام وہ دلائل جو براہین جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں وہ تمام کامل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں وہ سب آیات بیانات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں جتنی آیات مرزا صاحب نے لکھی ہیں اس کتاب میں وہ کہاں سے لی ہیں قرآن سے لی ہیں ٹھیک ہے آگے لکھتے ہیں اور ہر یہ اقلی دلیل وہی پیش کی ہے جو خدا نے اپنے کلام میں آپ پیش کی ہے ٹھیک ہے اور اسی ارتضام کے باعث تقریباً بارہ سپارے قرآن شریف کے اس کتابِ حازہ میں درج ہیں اچھا اب مرزا صاحب نے یہ بقول اس کتاب کے اندر جو دلائل ہیں وہ سارے قرآن اور حدیث سے لیے ہیں اور صفحہ نمبر دو سو چوہتر پہ مرزا صاحب نے یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دکھائی ہے جس پہ انہوں نے کہا یہ غیر متزلزل ہے ٹھیک ہے غیر متزلزل ہے یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد مرزا صاحب آگے جو یہ قرآن پاک کی عید لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر چھے سو بیس سے کیا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا یہ میں نے قرآن مجید سے لی ہے تو جب مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کیا مرزا صاحب کو اس وقت قرآن مجید آتا تھا یا نہیں آتا تھا اگر مرزا صاحب کی یہ غلطی ہے تو پھر آپ مانیئے اس بات کو کہ مرزا صاحب اس وقت قرآن کا علم نہیں تھا کیونکہ جس بندے کو قرآن کا علم ہو وہ غلطی نہیں کرتا پھر قرآن کے بارے میں اور جس کو علم پورا نہ ہو قرآن کے بارے میں وہ غلطی کر جاتا ہے اب آپ نے یہ کہہ دیا ہے گلتی ہے تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں اس کتاب میں جو میں نے بارہ سپارے لکھے ہیں جو میں نے دلائل ہے جو سب کچھ ہے وہ قرآن بیسے لیا ہے اب اسی کے پیچھے مرزا صاحب نے یہ جو صفحہ نمبر ہے نا اس کا یہ پانسو ترانوے اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں اور فرقانی اشارہ ہے اس آیت میں یہ لکھ کے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ آیت یہ جو آیت ہے نا یہ جسمانی اور سیاست سننے سننے کوئی بات نہیں پھر آپ کو موقع ملے گا یہ آیت بسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس کا غلبہ کاملا یہ کون سا غلبہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے یہ جو آگے غلبے کا ذکر آیا ہے نا یہ وہی غلبہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں غلبہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے اور غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اب مجھے اب یہ بتا دیجئے یہ سارے دلائل اور خاص کر کے یہ آیت جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دوبارہ آئیں گے دوبارہ ہمیشہ اس پہ بولا جاتا ہے جو پہلے خود آ چکا ہو مرزا صاحب تو پہلی رفعہ آئیں ہیں دنیا میں اس لیے یہ دوبارہ تو ہو نہیں سکتے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مرزا صاحب کی یہ بھی ذریعہ جو ترجمہ میں اس کا یہ کیا کہ مسیح دوبارہ آئیں گے اب بولیے آپ آپ کی بات مکمل ہوگی ہے کام از کام آپ پانچ چھ منٹ بولتے رہے ہیں میں آپ کے ساتھ صفحہ بھی کھولتا رہا ہوں پڑھتا بھی رہا ہوں آپ کی بات سنتا بھی رہا ہوں بہت فاصل دیتا ہے یہ تو اچھی بات یہی تو اچھی بات کی ہے آپ نے ایک اچھا کام کی ہے پوری مفتنوں میں آپ کے صفحہ کھول کے ساتھ بڑھتے رہے ہیں جی اب آپ سنیں اب میں میری پوری بات سن لیجئے آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جب مرزا صاحب کو کہا اس وقت کوئن پاک کر رہے ہیں تھا شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو اس وقت شریعت نازل ہو رہی تھی مرزا صاحب کے زمانے میں سارے تراجم ہو چکے تھے تو میں ایک سوال یہ یہاں پہ کرتا ہوں ایک ترجمہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجسم انسری زندہ آسمان پر گئے ہیں یعنی ان کو میراج ہوا جسم سمیت گئے ہیں ایک ترجمہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بچیس میں وہ بچیس میں سمیت قبر میں زندہ ہیں اور وہ یہاں بھی آزم ناظر بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں ساروں کی مدد وہ ان کی پکار سنتے بھی ہیں ایک ترجمہ میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات بات چکی ہے ایک ترجمہ یہ لکھا ہے مردے سنتے ہیں ایک ترجمہ یہ لکھا ہے مردے سنتے نہیں ہیں ایک ہی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ قبرستان وہ بندہ جائے تو دھوتی پہن کرنے جائے بلکہ دھوتی پہن کے بندہ اگر آپ بیچ میں نہیں بولیں گے تو کتنا فائدہ اور سکون ہوگا بیچ میں بولیں نہیں آپ اپنی باری میں تسلی سے بولیں آپ اپنی باری میں تسلی سے بولیں گے تو اس وقت ہے پھر حضرت مردہ غلام امصحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ایشاہ آپ کے پیچھے شہر آ رہا بچے کو تو حضرت مردہ غلام امصحب قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں ترجم ہو جکے تھے میں نے ایک چھوٹی سی جلکی آپ کے سامنے پیش کر دیا تو اس ترجم میں پھر حضرت مردہ غلام امصحب قادیانی علیہ السلام نے اسی وقت جو ایک رائی یقیدہ تھا ایشاہ علیہ السلام کا بجش میں زندہ ہنسری زندہ اسمان پر جانا حضرت مردہ غلام صاحب قادیانی علیہ السلام نے وہ یقیدہ رکھا کیونکہ وہ اس یقیدہ پر تھے وہ انہوں نے وہ یقیدہ رکھا لیکن جب بعد میں ان کو اس غلطی کے احساس ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ غلطی بتائی تو انہوں نے اس غلطی کی تردید کی یہ آیت جو لکھی انہوں نے ایشاہ علیہ السلام کے بجش میں زندہ زندہ آنسی جانے کے متعلقی جو آپ نے پڑھی آیت یہ جو آیت آپ نے دکھی ہے یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ پانچو ترانوے سے یہ آیت پڑھی ہے حضرت مردہ غلامہ مساف قادیانی علیہ السلام کا برائین احمد ایسا چارم لکھنے تک یہی عقیدہ تھا کہ عیشہ علیہ السلام جنس میں زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے الہامی الہی سے بتا دیا کہ عیشہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو اس الہام کو بنیاد نہیں بنایا کہ مجھے خدا نے کہا کہ فوت ہو گئے تو اس لیے بس مان لوگ فوت ہو گئے ہیں بلکہ قرآن کریم سے درائل دیئے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے درائل دیئے لغوات سے درائل دیئے تاریخ سے درائل دیئے مجردین کی کتابوں سے درائل دیئے علماء کرام کی کتابوں سے درائل دیئے گویا ہر شریعت نازل ہو رہی تھی بلکل نازل ہو رہی تھی تو جس پر شریعت نازل ہو رہی تھی نبی کریم سے سلم اس وقت بھی کئی آیات کا معنی ترجمہ نہ پتہ ہونے کے باہر جو اس وقت خاموش ہو جائے کرتے تھے اس وقت کوئی بات نہیں بیان کیے کرتے تھے تو چونکہ مردل صاحب کی دفعہ سارے تراجم ہو چکے تھے جو کہ آپ نے بھی کہا ہے ترجمہ تو اس لیے اس وقت عقیدہ ایک رائی تھا حضرت مرزا غنان صاحب قادرین علیہ السلام نے وہی عقیدہ لکھ دیا پھر بعد میں آپ نے یہ دوبارہ یہ بات لکھی یہ فیضانِ الٰہی سے یہ لکھی گئی ہے میں آپ کو اس بات کے بھی جواب دے چکے ہیں کہ فیضانِ الٰہی سے لکھی گئی الہامِ الٰہی سے یہ دلیل نہیں لکھی گئی اگر الہامِ الٰہی سے یہ بات یہ دریل بھی نہیں ہے یہ یہ تریر بھی نہیں ہے یہ ایک قرآن پا آیا سے روona صرف آدھا آدھا منٹ میں آپ کا لوں گا اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ مرزا بشیردین محمود صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے یہ الہامی کتاب میں داتا ہوں یہ پہلے بات ہو چکی ہے آپ نے یہ بات بالکل بیان کی تھی میں نے اس کو سرخام تسلیم بھی کہتا آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے یعنی مرد آب عید بشیردین محمود صاحب نے یہ بات لکھا ہے کہ یہ الہامِ الہی کتاب ہے میں اس کا بھی آپ کو جواب دے چکا ہوں یہ الہامِ الہی اس حصے کو کہا گیا ہے جس میں حضرت مردہ غلامہ صاحب قادرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے الہامات لکھے تھے اس حصے کو الہامی کتاب کہا گیا اس حصے کو الہامی کہا گیا ہے کہ وہ سارا خدا کے دوسرک کہا گیا ہے آپ سنیں اس الہام کی بات کر رہوں وہ ساری الہام کے ذریعے لکھے گا باقی ہر ایک ایک جملہ ایک ایک ستر الہام سے لکھے کہ یہ برکل بھی ایسا دلیل کا دعویٰ نہیں تھا آپ سنیں بات یہ میں آپ کو دلیل پہلے بھی دے چکا تھا جواب جائے چکا تھا پھر آپ نے دوبارہ یہ سوال کر دیا اچھا پھر آپ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے قیاس سے کوئی دلیل نہیں دی حضور نے واقعی قیاس سے کوئی دلیل نہیں دی بلکہ حضرت مسیح مہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قرآن پاک کی ایک آیت رکی کی کیونکہ اس وقت ایک رائج عقیدہ تھا اس وقت وہ اس عقیدے پر تھے تو انہوں نے اس عقیدے کے مطابق جو کہ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ جیسا کہ پہلے احمدی تھے جیسا کہ پہلے احمدی تھے تو آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجسمی انسری نہیں آسمان پر گئے بلکہ فوت ہو چکے ہیں جیسے آپ کو آپ کے بقول آپ کے بقول جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادائی دی تو آپ نے اس کو ترک کر دیا مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ دلیل لکھتے یہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قطن بات بیان نہیں کی تھی کہ مردہ صاحب نے یہ ترجمہ الہامِ الہی سے لکھا ہے الہامِ الہی سے بلکل نہیں لکھا اس کے بعد پھر آپ نے یہ بات لکھی تھی کہ ایک آیت نمعلوم اور غلطی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو قرآن پاک کی آیت کا نہیں پتا ایک شخص کو نہیں پتا تو اس کا مطلب بقول آپ کے تو وہ لاعلم تھا تو اس کو تو قرآن پاک کے علیہ میں نہیں ہے میں آپ کو ایسے مفسرین مجددین ایسے وہ شخص دکھاؤں گا جن کو الہامات ہوتے رہے اور اس کے باوجود قرآن پاک کی کئی آیات کے وہ تیس تیس سال تک ترجمہ ڈھونڈتے رہے کہ اس کا معنی کیا ہے حدیثوں کو قرآن پاک پر پرکھتے رہے کہ سنیں وہ مامور میں للا کہ میں آپ کو تحریرات دکھاؤں گا کہ جو معمور جن کو الہامات ہوتے تھے آپ کی کتابہ سے میں ثابت کروں گا پرشانت بلکل نہ ہو گا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ معمور من اللہ تھے مبالکل مجدد مجدد میں آپ کو ان معمور من اللہ تھے جن کو خدا کی طرف سے الہامات ہوتے تھے میں ان کی تحریرات سے دکھاؤں گا سنیں میں یہ ارض کر رہا ہوں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ایک آیت اگر نہیں معلوم تو آپ نے کہا دیا پورے قرآن کی علم نہیں ہے اب حضرت مردہ صاحب نے اس کے بعد پھر لکھ دیا کہ مجھے ایک آیت کا ترجمہ نہیں بتاتا میں نے غلطی سے وہاں نہیں کر جائے میں نے علامہ علیہ شہ نہیں لکھا حضور نے تردید کر دی بات کا تھا پھر آپ نے یہ لکھا کہ آپ نے یہ قرآن پاک کہت پڑی ہو اللہ دی ارسالا رسول اہو بالخدا اس میں آپ نے یہ بات بیان کی کہ کس کس غلبے کی بات ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ کی اس غلبے کی بات ہو رہی ہے وہ غلبہ تھا عیسائیوں کا یہودیوں پر قیامت کے دن تک اور اس آیت میں جس غلبے کی بات ہو رہی ہے جو کہ مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہوئے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور ان کے ذریعے اسلام کا غلبہ تمام عدیان پر باطلہ عدیان پر ہوگا وہ یہ دلیل دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس آیت کا کانٹسٹ اس آیت کا تعلق یا عیسیٰ انی متوفیقہ جو ہے وہ ان کی زندگی تک ہے اور یہ نزول مسیح کی بابت بیان کی گئے جب عیسیٰ کا نزول ہوگا جیسا کہ ہمارے مطابق ہو چکے حدیث کا مطابق ہو چکے تو انہوں نے اسلام کو دیگر عدیان پر عدیان باطلہ پر غلبہ دیا یہ اس کا مطلق تھا یہ آپ اپنی اصلاح کر لی جگہ یہ عیسیٰ انی متوفیق کا مطلق نہیں تھا پھر مسیح کا جو غلبہ تھا وہ اسلام پر تھا یعنی کہ مسیح جو جسی مسیح نانہ تھا اس نے اسلام کا غلبہ دیگر عدیان پر کرنا تھا اس طرف نہیں کرنا تھا پھر آپ نے یہ بات بیان کی کہ مرزا صاحب نے یہ جو کتاب لکھی گئی تو اس کتاب کو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہی الہام میں الہی سے لکھی گئی اب آپ کو یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ جب مولوی ابو سید محمد صلی اللہ مطالوی نے بھی اس کتاب کا رویو لکھا تو اس شخص نے بھی یہ بات بیان کی کہ مرزا صاحب نے کس طرح اپنے الہامات کو کمال تحدی سے پیش کر کے مخالفین کو بڑا ہے یہ جو الہامات پیش کیے تھے جو دلائل دیئے تھے یہ منکرین نے اسلام کو منکرین نے الہامات کو دیریوں کو عیسائیوں کو یہ جوابات دیئے گئے تھے اپنے الہامات پیش کر کے بھی کہ اللہ تعالی ہم کلام ہوتا ہے اللہ تعالی مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ تعالی نے مجھے یہ چیز دکھائی اللہ تعالی نے مجھے یہ جو بات بیان کی اور یہ جو بات پوری ہوئی اور اس بات کی تصدیق مولوی ابو سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹا رہی نے بھی کی کیونکہ دعوے سے پہلے مخالفین بھی حق میں ہوتے ہیں جیسے دعوے کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوے سے پہلے سارے مخالفین آپ کے حق میں تھے جیسے دعوے کر دے تو یہ کہہ دیا کہ آپ یہ بات بیان کریں گے پہاڑ کے دوسری طرح سے لوگ ہمراہ کریں گے تو ہم اس بات پر ایمان نہیں آئیں گے لیکن اس بات پر ایمان نہیں لیں گے کہ آپ خدا کے رسول ہیں تو دعوے سے پہلے سارے مخالفین ساتھ ہوتے ہیں دعوے کے بعد وہ مخالف ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کو شروع سے جو آئیت پیش کی تھی انہی متوفی کا ورافی کہہ لیا اس میں میں نے آپ کو توفی کا معنی تبعی موت دوں گا یہ ثابت کی ہے حضرت مسیح موت کی کتابوں سے آپ نے جتنے بھی تحردات پیش کی ہیں آپ کو میں نے اس کا تفصیلی جواب دے رہی ہے کہ مرزا صاحب کی تحردات میں کسی بھی جگہ پہ تبعی موت کی نفی نہیں ہے بلکہ سلیبی موت کی نفی ملے گی کتری موت کی نفی ملے گی سلیبی موت کی طرف اشارہ ہوگا سلیبی موت سے بجاؤ کی طرف اشارہ ہوگا لانتی موت سے بجاؤ کی طرف اشارہ ہوگا تبعی موت سے بجانے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ تبعی موت کی طرف ہی اشارہ ہے میری بات ختم ہو چکی ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین اگر آپ اس کے بعد کو ردد ریل پیش کریں گے اگر کوئی نئی بات پیش کریں گے تو میں اس کو جواب دے رہوں گا لیکن اگر آپ کو وہی پرانی گسی بٹی باتیں کریں تو میں آخر میں ایک منتی بات کر کے پھر آپ آخر میں ایک منتی بات کر کے ہم بات ختم کر دیں گے چلیں آپ نے بات کر لی میں نے سن لی دیکھیں آپ کو اپنا براہین ایم دی براہین ایم دی سے نکلنے کے لیے مجبوری ہے آپ کو مرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کا سنہارہ لینا پڑتا ہے دیں بار بار دروانے کی ضرورت نہیں ہے جب لوگ یہ اگر آپ اسی طرح لگائیں گے اپنے وہ اشتہار باتی جو آپ کرتے ہیں بات کو چھپانے کے لیے نہ کریں گے لوگ فیصلہ کر لیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اب تک یہ بات نہیں پیش کر سکے یہ جو توفی والا آپ نے پیش کیا ہے یہ قطع دلالت ہے آپ نے خود مانا ہے کہ یہاں یہ توفی موت سے بچانے کے لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا بچانے کے لیے ہے آپ نے کہا ہاں بچانے کے لیے مگر طبعی موت کے لیے بھی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ سلیپی موتوں سے بچانے کے لیے لانتی موتوں سے بچانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور طبعی موت کے لیے بھی ہوا ہے ٹھیک ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ توفی کا ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جگہ اگر کرینا ہو وہاں پہ تو اور کوئی موت کا کرینا ہو تو توفی کا مطلب موت بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر میں نے جو آپ سے کہا تھا کتی دلالت میں آپ بالکل ناکام رہے ہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے اور مطلب بھی ہے اور میں نے مرزا کہا دیا لیتا آپ اسے چار پانچ پیش کیے ہیں اور متوفی قابل ہی میں نے کیے ہیں اور کوئی آیت نہیں پیش کی میں نے آپ کے سامنے اور یہ آیت بھی آپ کی پسندیدہ تھی اب اس کتاب کے بارے میں مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے جو بھی اس میں لکھا ہے یہ میں نے قرآن و حدیث سے لیا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ میں تجھے پوری نعمت دوں گا یہ سب لوگ دیکھ لیں گے آپ نے کہا جب ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مرزا صاحب کو کتنا عرصہ وحی ہوتی رہی کہ تو مسیح مہود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے آڈا لگائے بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں اردو میں کہلے کہ وہ آکڑ دکھاتے رہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتا رہا تو مسیح مہود ہے تو مسیح مہود ہے مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ سے کہا میں نے تیری بات ماننی نہیں جب تک تو دس یا بارہ سال مجھے وحی نہ کرے اور وہ بھی بارش کی طرح نہ کرے میں تیری بات نہیں مانتا مرزا صاحب کی وحی کا حال تو یہ ہے وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار مجھے وحی کی چلیں کوئی ایک دو دن چار دن مہینہ بندہ سوچتا کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی مگر ایک بندے کو دس سے بارہ سال تک اللہ بار بار روز کہے میں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی سی بات کو بڑھا کے ایک مثال دیتا ہوں اگر کلاس کے اندر ایک سوڈنٹ ہو ٹیچر اس کو ایک سوال سمجھائے اگلے دن وہ اس سے بوچھے وہ اس کو کہے وہ کہے مجھے سمجھ نہیں آئی وہ پھر اس کو سمجھائے ایک مہینہ پورا وہ سمجھاتا رہے ایک دن ٹیچر ہار کے یہ کہے گا کہ اس لڑکے کے والد کو بلاؤ وہ والد کو بلائیں گے اسے کہیں جی مہینہ ہو گیا میں آپ کے بیٹے کو یہ ایک سوال سمجھا رہا ہوں چھوٹا سا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا اب اگر وہ کسی سے کسی سے تبصرہ کرے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے یار یہ بڑا بیوکوف بچہ نلائک بچہ ہے اس کو جوتیاں مارنی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دس سے بارہ سال تک بارش کی طرح وہی کرتے رہے مگر پھر بھی میں اپنی اردنی پہ اڑا رہا میں پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ کیدے پہ اڑا رہا کہ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی ٹھیک ہے اب مجھے بتاہیے کہ مرزا صاحب کی وہی تو بارہ بارہ سال تک سمجھ نہیں آتی کسی کو ان کو خود نہیں آتی ان پہ اعتبار کیا کرنا کسی نے تو لہٰذا آپ کو میں نے مرزا بشیر الدین محمود کی کتابوں سے مرزا صاحب کی کتابوں سے میں نے جو آیت آپ نے رکھی ہے اس کا میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا بہترین رد کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے مگر آپ آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ کتاب الہامی ہے میں نے تو کہا بشیر الدین محمود صاحب نے یہاں رکھا کہ یہ الہامی کتاب ہے الہامی کتاب کسے کہتے ہیں یہ سب لوگ انشاءاللہ دیکھ لیں گے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے اس کے بعد ریکویسٹ میری یہی ہے آپ سے کہ اپنے اشتہار بازی نہ کیجئے گا بس اس کو ایسے ہی اٹھائیے گا بشک دو عصوں میں یوٹیوب پہ ڈال دی جئے گا اس نے اتنا کہہ دیجئے گا کہ پھر لوگ خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ جو آیت میں نے شمس الدین کو پیش کی ہے اس نے اس کا رد کیا ہے نہیں کیا یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں یہ اشتہار لگا لگا گے لگا لگا گے بات کو دو نمبر کرنا اور شمس الدین کی بات کو دبا دینا ایسے نہ کیجئے گا انصاف فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیجئے گا آپ کی جو میری گفتگو ہو چکی ہے انشاءاللہ اس پہ عوام فیصلہ کر لیں گے اب بتائیے کچھ کہنا ہے آپ نے حضرت مردہ غلام صاحب قادمین علیہ السلام کے مطلق آپ نے تحریر پیش کی نام didn't you آپ نے الفاظ کیا مردہ صاحب کو متعلق نام آپ کہ آپ وہ واپس لے سکتے ہیں کیا مردہ صاحب کی تحریر سے آپ یہ دکھا سکتا کہ میں ہردھرمی پک stage میرا آپ کو یقین کریں اگر آپ ایک باپ کی توہم ہے اگر آپ ایک باپ کی توہم ایک باپ کو توہمت آپ یہ ثابت کریں کہ مردہ صاحب نے اپنی تحریر میں یہ لکھا کہ میں ہردھرمی پیڑا رہا ہوں ایک تحریر سے آپ یہ ثابت کر دیں خدا کہ بندہ مردہ صاحب نے بنکل یہ بات بیان نہیں کی آپ اس سرہ کے Zeiten قرآن پاک کی میں آپ کو کئی آیات بتاؤں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں اس بات کو سمجھا نہیں ہوں کہ آپ اس کو متعلق کیا کہیں گے جتنا بھی عرصہ ہے جتنا بھی عرصہ ہے میں آپ کو حضرت مرزا غلامہ صاحب کا آدمی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب پہ حرف آیا نا تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں چیخیں نہیں نکلتی جس طرح کے نازیبہ الفاظ آپ نے استعمال کی ہیں جس طرح کے نازیبہ اور گناونے الفاظ آپ نے استعمال کی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ بات کرتے ہیں تعذیب کے طرح میں بات کرتے ہیں محضب طریق سے بات کرتے ہیں آپ نے مثال دیتے ہوئے بھی آپ نے وہ ابائی الفاظ یوس کی ہیں بات بندہ مثال بندہ دیتے ہیں مثال میں آپ نے جو اپنا غصہ اپنا عبار نکلتا ہے کہ میں جلیلو کوئی نہیں سکرس دے سکا اس نے جو اپنے خطی اس طرح کے لفاظ یوس کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وہی نازل ہوئی پہلی وی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھ نہیں کتنے رسے تک سمجھ نہیں آئی وہ ورکہ بن نوافل کا باز گئے جتنا بھی عرصہ سمجھ نہیں آئی جتنا بھی عرصہ سمجھ نہیں آئی نبی کریم اور انکرام میں جانتا ہوں دس سال عدود نے لکھا دس سال تک بارش کی طرح وی ہوئی عدود نے لکھا دس سال تک بارش کی طرح وی ہوئی آپ مجھے کیا کتابیں بڑھیں گے میں آپ کو آپ کی کتاب پر پڑھاتا ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین اکرام میں اس بندے کی بات کو میوٹ کر رہا ہوں گا یہ بندہ میری بات سن لے جاؤں گا یہاں پہ اس بندے کی واقعی بات میوٹ کر رہا ہوں گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وئی نازل ہوئی اکرہ بسم ربیق اللہ جی اکرہ وہ جب وئی نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم سلام بھی اس وحی کو نہ سمجھ چکے بلکہ آپ اس وحی کو سمجھنے کے لیے ورکہ بن نعافل کے پاس گئے جو کہ خطیعت القبرہ رضی اللہ عنہ یہ ورکہ بن نعافل کے پاس لے کر گئی اور ورکہ بن نعافل نے آپ کو بتا کہ یہ میرے خیال کیا ہے میرے یہ دیکھنے ابھی بھی پیچھے بول رہا ہے میں نے اس کی آواز کو مدم کیا ہے یہ بندہ خود بولتا ہے خود بولتا رہتا ہے میں خاموشی سے سنتا رہا ہوں لیکن جب میں بولتا ہوں تو میرے بولنے میں یہ بندہ انٹرپشن کرتا ہے اس لیے میں نے اس بندے کی آواز کوئی صرف دھیمہ کیا ہے تاکہ اس کی آواز بیچ میں انٹرپٹ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں سمجھے کتنا عرصہ نہیں سمجھے وہ الگ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نہ ضروری تھی قرآن پاک نازل ہو رہا اللہ تعالیٰ کے وہ سب سے پیارے تھے وہ افضل انبیاء تھے وہ خاتم الانبیاء تھے وہ تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم سے افضل تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو نہ سمجھ سکے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں سمجھ سکے مردہ غلام صاحب قادمی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوتا رہے اور مردہ صاحب اس الہامات کو نہیں سمجھ سکے اور پھر مردہ صاحب نے یہ بات بھی بیان کی اس کی توضیح بیان کی کہ کیوں نہیں سمجھ سکے کیونکہ مردز صاحب نے یہ بات بیان کی کہ جب میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کا ایک رائی عقیدہ تھا تو اس عقیدے کو ان علامات کی تعویل کرتے رہے یعنی ان علامات کی تعویل کی لیکن جب بعد میں بارش کی طرف ہی ہوئی تو وہ اس عقیدے پر آنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو سکے پھر قرآن قرآن کریم سے انہوں نے ثابت کیا میں نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر قرآن پاک نے ثابت نہیں کیا کہ حضور نے اپنی کتاب آیام اسلام میں یہ بات بیان فرما کیا بڑے واضح طور پر کہ میرے دعوی کی بنیاد ہی عیسیٰ کی موت ہے یعنی مردز صاحب کے دعوی کی بنیاد عیسیٰ کی موت ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو مردز صاحب کی ہر علام ہر وئی ہر تاریح سب جھوٹی اگر مردز صاحب یہ دعویٰ سچا ہے تو ساری تحریرات سچی تو اس لیے میں نے ان کے سامنے قطع دلال آیت رکھی تھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس آیت کے کتنے معنی بیان کی ہیں انہوں نے اس آیات کے مطلق جتنے بھی معنی بیان کی ہیں جتنے بھی معنی بیان کی ہیں مردز صاحب کی کتابوں سے وہ صرف ایک معنی بنتا تھا کہ طبعی موت دوں گا طبعی موت کی نفیق کسی تحریر میں نہیں ہے سوائے برائنی ایم یہ حصہ اول صفحہ چھہ سو بیس کے اور میں نے اس کے بھی تفصیلی جواب دے دی ہے کہ حضور نے وہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے وہ معنی غلطی سے کی ہے حضور نے اس کے تردید کی ہے جب ایک تحریر کی انسان تردید کر دے تو نام نیاد ختم نبوت کے جو مجاہد ہے وہ تحریر پیش نہیں کر سکتے نام نیاد جڑ صاحب وہ تحریر پیش نہیں کر سکتے جب ایک بندہ خود ہی وہ تحریر کی تحریر پیش کر دے اس بندے میں نے واقعی اس بندے مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ اس بندے نے مرتد صاحب کی تحریر پڑھتے ہوئے کہ مرت hills صاحب نے یہ بات بیاں کی کہ خدا نے مجھے بارش کی طرف وئی کی اور دس سال تک میں اس وئی کی تعویل کرتا رہا اور اس نے وہ تحریر پڑھتے ہوئی یہ بات بیان کی کہ جب تک تو اس نے یہ تحریر پڑھی ہے کہ جب تک تو مجھے دس سال تک وئی نہ کرے گا میں نے نہیں ماننا حضور نے یہ تحریر لکھی نہیں ہے میں اس سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ تم اگر ایک باپ کے تخم ہو تم اگر ایک باپ کے تخم ہو تو تم وہ تحریر پیش کرو کہ جس میں حضور نے یہ بات بیان کی ہو کہ جب تک تو مجھے دس سال تک وہی نہیں کرے گا میں نے مانا نہیں ہے تو جو مردی کر پھر آگے یہ لکھتا ہے پھر آگے سے نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر درمی پر اڑا رہا حضرت مردہ غلام صاحب گادنی علیہ السلام کی کسی بھی تحریر میں یہ الفاظ نہیں ہے یہ اس شخص کے اپنا یہ افتراء ہے یہ اس شخص کے اپنا غصہ کا وفال تھا یہ اس شخص کا اپنا غصہ تھا جو یہ نکال رہا ہے کہ جس میں یہ ثابت نہیں کر سکا تو توفی کا کچھ تیسرا بھی مانی ہے یعنی جسم کی برندی جسم کو لینا جسم کو قبض کرنا اس طرح کا کوئی کسی قسم کو کوئی مانی نہیں ہے میں نے اس شخص سے ایک گھنٹہ بیس من پہلے بات کی ہے بیانیس من یہ بات کی ہے یعنی پورے دو گھنٹے بات کی ہے اب میں فیصلہ سامین پر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ سنیئے کا مناظرہ یہ مناظرہ سنیئے کا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ میں نے جو قرآن پاک کی آیت قتی و دلالت پیش کی تھی اس کا اللہ یعیشہ انی متوفی کا ورافی کا لیا قرآن پاک سے میں نے اس کا معنی بیان کیا میں نے حضرت مردہ غلام صاحب قادنی علیہ السلام کی تحریرات پر جو شمس الدین نے جو اس نے یہ اعتراض کیے تھے جو اس نے اعتراض کیے تھے کہ مردہ صاحب نے یہاں پر یہ معنی بیان کیا میں نے اس کو کہا تھا کہ مردہ صاحب نے یہاں پر موت کی نفی نہیں کی بلکہ لنٹی موت کی نفی کی ہے سلیپی موت کی نفی کی ہے تبعی موت کی نفی نہیں کی میں نے تفصیل سے اس بات کو جواب دے دی ہے سامین اکرام فیصلہ کرنا آپ کا گام ہے آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کی یہ بتائیے گا کہ کس نے دلائل دیئے ہیں کس نے دلائل نہیں دیئے میری آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامین کو حق بات سمجھنے کے توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کے توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کے توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شمع صاحب آپ جتنا مرضی بولتے رہیں یہ ریکارڈنگ مکمل ایک گھنٹہ بیس منٹ کی پہلے تھی تیرہ تالیس منٹ اور سولہ سیکنڈ کی اب تھی اب یہ سارے سامین سن لیں گے کہ یہ کس نے یہ بات بیان کی تھی کس نے یہ بات بیان کی تھی اب بے شک آپ بے شک ریکارڈنگ کرتے ہیں بے شک آپ پوری ریکارڈنگ رہے گیا میں بھی انشاءاللہ پوری ریکارڈنگ لگاؤں گا بعد میں اگر آپ اس میں کوئی اضافی بات بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس کے میں جواب الجواب بھی تیار کروں گا مجھے ویڈیو بنانی آتی ہے مجھے ویڈیو بنانی بڑی اچھے طریقے سہتی میں انشاءاللہ طرح بناؤں گا سامین اکرام وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ